من امل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلا نحینه حیاتا طیبا صدق اللہ العظیم بارک آئے رسالت میں درود پاک کا نظر آنا پیشیجی اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد نبی ہیں سارے نبی پرشہ انام کے بعد نبی ہیں سارے نبی پرشہ انام کے بعد کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن رسول پاک علی روح السلام کے بعد نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد منہ علینا ربنا از باعثا محمد ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمد ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجد سلو علیہ دائمان سلو علیہ سرمد سلاللہو لنبیی نمی والی سلاللہو علیہ وسلم سلات و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ خطیب ملت حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ ملالیہ و دیگر علماء اہل سنت اور خادرین محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حدیع عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں دنیا انہیں خطیب پاکستان اور خطیب آزم کے لقب سے یاد کرتی ہے اشتہار میں جب میں نے دیکھا کہ انتالیس سوان سالانہ ارس تمہیں حران ہوا انتالیس سال گزر گئے حضرت کو اس دنیا سے رخصت ہوئے لوگ دنیا سے جاتے ہیں چند دن کچھ لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں ایک مہینے ایک سال دو تین سال اس کے بعد بھول جاتے ہیں نصیعہ منصیعہ ہو جاتے ہیں کون تھا کہاں پیدا ہوا کہاں مرا ختم ہو گیا لیکن وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کی تروید و اشاعت ہو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سینوں میں بسانا ہو جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ گزرتا ہے ان کی یاد اور بڑتی چلی جاتے ہیں ان کے روحانی تصرفات میں مزید اضافہ ہوتا آج ہم کسی کی تقریر سنتے ہیں آپ حضرات بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں لیکن بیعینے ہی تقریر کوئی آدمی نہیں سنا سکتا ہو سکتا ہے کسی کی تقریر کے جند الفاظ یاد رہ جائیں لیکن خطیب پاکستان کی یہ روحانیت تھی ان کی آواز کی یہ کشش تھی ان کی شخصیت کی یہ کشش تھی کہ ان تالیس سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کی تقریر لوگوں کو یاد رہا آج بھی یاد ہے کیوں؟ ان کی شخصیت میں دو چیزیں جس نے انہیں مقبولیت کے عظیم مقام پر پہنچایا ایک ان کی آجزی ان کے ساتھ اور دوسرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ آدمی طلبہ کچھ پڑ جائیں دستار بندی ہو جائے فوراً اپنے نام کے ساتھ علامہ ہمارے ہاں درگہ آلی اشرفیہ میں دو عرص ہوتے ہیں ایک بانیے سلسل اشرفیہ تارکو سلطانت حضرت مغدوم سلطان سید اشرف جھانگیر سمنال اور دوسرا قدب ربانی حضرت سید تاہر اشرف جیلال علماء کو مدو کرتے تھے حضرت تشریف لاتے خطیب پاکستان ہر سال تشریف لاتے تھے ایک مرتبہ اشتہار چھپا تو اوپر حضرت کا نام لکھا خطیب پاکستان مولانا محمد شفی اکاروی اور نیچے لکھا تھا ممتاز علی مدین علامہ سید خلیل احمد قادری اشرفی جو وہاں کے خطیب تھے مسجد وزیر خان لاہور کے تو حضرت نے جب یہ دیکھا خطیب پاکستان نے تو آپ نے فوراً اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت آل رسول ہیں ان کا نام اوپر ہونا چاہیے میرا نام نیچے ہونا آج بہت سے لوگ کچھ علماء کو بلایا انہوں نے کہا ہمارا نام آپ دیں تو اس کے ساتھ خطیب پاکستان لکھ دی جائے خود کہہ رہے ہیں ہمارے نام کے ساتھ خطیب پاکستان لکھ دی جائے اور وہ مرد قلندر جو آج دی ان کے ساری کا پیکر تھا پوری قوم انہیں خطیب پاکستان کہتے ہیں آج کہتے ہیں جی بحر العلوم حانکہ دیکھو تو وہ نہر العلوم بھی نہیں ہوتا بچارہ بڑے بڑے القابات لیکن مرانہ اکار بھی کی یہ آج دی ان کے ساری تھی وہ جھکتے رہے خدا انہیں بلند کرتا رہا وہ چھکتے رہے خدا انہیں ظاہر کرتا رہا اور ایسا ظاہر کیا ایسی مقبولیت ہوئی کہ صرف پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں ان کا شہرہ ہوگا اور شہرہ کیسے ہوا کوئی چینل نہیں تھا آج کل تو چینلز ہیں نا ہم کہتے ہیں ہم چینلز پہ آ جائیں لوگ ہمیں جان جائیں پی ٹی وی اس پہ بھی کوئی خاص ایسے کوئی پرگرام حضرت کا نہیں تھا بغیر کسی چینل کے بغیر ٹی بی کے بغیر کسی ظاہر کے یہ سوشل میڈیا نہیں تھا نہ یہ موبائل تھے نہ فیکس نہ ٹیلی فون نہ اسکائپ گوگل انٹرنیٹ کوئی چیز نہیں تھی اس دور میں اپنے آپ کو منوا لینا اور ساری دنیا میں شہرت حاصل کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ آدمی خود مقبول نہیں ہوا ہے یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے اس لئے پوری کائنات میں مقبول ہے زندہ بہت اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ ہر بارگاہ میں مقبول ہے انہوں نے کوشی یہی کی رات کو جاگتے تھے متعلہ فرماتے تھے سرکار کی شان کی احادیث جمع کرتے تھے فضائل و مناقب جمع کرتے تھے تقریر تیار کرتے تھے اور پھر تقریر کیا کرتے تھے اسی لئے اللہ نے ان کی آواز میں وہ تاثیر پیدا کی تھی جس طرح کہ ابھی علامہ کوکم رانی صاحب بتا رہے تھے کہ تقریر شروع کی نہ جانے کہاں سے پبلک آنا شروع ہو گئے ناظرم بات کے علاقے میں رات کو دو بجے تک لوگ ان کا انتظار کرتے رہے انتظامیہ نے حضرت کو بلایا نہیں تھا صرف نام سے ہی جلسہ کامیاب کروا لیے ایک علم نے تقریر کی پھر دوسری نے کی کیا ہوا حضرت آ رہے ہیں اوکاروی صاحب آ رہے ہیں اور اوکاروی صاحب کو بتا نہیں تھا کہ جلسہ ہو رہا ہے آپ کی تقریر کا یور تھی بعد میں یہ راز کھلا کہ حضرت کے نام سے ہی جلسہ کامیاب کرا جاتا ان کو سننے کی وجہ سے بتا نہیں کس کس کو لوگوں نے سنا ان کے انتظار میں ان کو سننے والے آج بولنے والے ہو گئے ہم ان کو سنتے تھے نا آج ہم بول رہے ہیں ان کو سننے والے آج بولنے والے ہو گئے ان کا مشانی یہی تھا محبتِ رسول عشقِ رسول احترامِ سادات لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جائے عشقِ رسول لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جائے اور وہ اس میں کامیاب رہے پوری زندگی انہوں نے اسی میں گزارے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وظیم و شان مقبولیت عطا فرمائی کہ انتالی سان گزر چکے ہیں آج بھی ہم اور آپ ان کی یاد میں موجود ہیں انسان دنیا سے جاتا ہے جائدات چھوڑ کے جاتا ہے روپیہ پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے مال و دولت چھوڑ کے جاتا ہے خطیبِ پاکستان بھی گئے دنیا سے دو چیزیں چھوڑ کر گئے کتنی چیزیں دو چیزیں نہیں بولے آپ لوگ ذرا اوچی کاؤکف صاحب فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کر گئے ایک اپنی یاد دوسری اپنی اولاد ایک اپنی یاد اور ایک اپنی اولاد الحمدللہ ان کی یاد بھی ہمارے دل میں ہے ان کی اولاد کو بھی سینے سے لگا کر رکھ ان کے فیسان پر لوگ پریشان اب کون یہ بیڑا اٹھائے گا کون اتنی مقمولیت حنسل کرے گا اپنے پیچھے تین شہزادیں چھوڑ کے گئے کاؤکب نورانی حامد ربانی محمد صبحانی دور ہو گئی سب کی پریشانی دور ہو گئی نہیں پریشانی اب میرا ویدان یہ کہتا ہے میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج ان کی روح پکار پکار کر کہہ رہی ہے اے سنیوں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرے شہزادے کو دیکھنا مجھے سننا چاہتے ہو ان کو سنو اور میں یہ ان کے سامنے نہیں کہہ رہا حقیقت حال یہ ہے کہ ان کے وسال کے بعد جس طرح انہوں نے مسلح کے حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کی اور اس گلزار حبیب کو حقیقت میں گلزار بنایا ہے یہ قابل تعریف ہے یہ پوری امارت نظر آ رہی ہے انہوں نے اور ان کے بھائی نیم حامید ربانی صاحب نے بڑی محنت اور کوشش سے اس گلزار کو گلزار ہی رکھا بلکہ مزید چار چاند لگا تھا الحمدللہ ہمارے خانوادے سے حضرت کا بڑا گہرا تعلق تھا میرے والد گرامی اشرف المشایخ سید احمد اشرف جلانی اور خطیب پاکستان کا بڑا گہرا تعلق تھا دونوں میں بڑا دوستانہ بڑی محبت تھا حضرت کے پاس دو دو مہینے ٹائم نہیں ہوتا والد گرامی تشریف لاتے ان کی ڈائری لے کر خود کاٹ کے اپنے جلسے کا لکھ دیتے اور حضرت کہتے ہیں حضرت آپ یہ کیا کہا نہیں میں نے لکھ دیا کہا ٹھیک ہے میں کرنے اتنی محبت تھی الحمدللہ وہ محبت آج بھی قائم ہے میں دو سال تک حاضر نہ ہو سکا کسی مجبوری کی بنا پر لیکن اس سال قدرتی کشش ہوئی حضرت نے بلا لیا میں حاضر ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس قلزار کو مزید چار چاند لگائے اور ان کے صاحب ذاتگان کو خاصدوں کی نظروں سے محفوظ فرمائے دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرمائے اہل سنت میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں خطیب ملت نے جس طرح اپنے پیغام کے ذریعے بہت آسان انداز میں سہل انداز میں اور عدب کے دائرے میں رہ کر اصلاح کی دل باغ باغ ہو گیا دل باغ باغ ہو گیا بہت اچھے انداز میں نہ کسی کو برا کہا نہ کوئی غیر شائستہ غیر محفوظ لفظ استعمال کیا بہترین کلیپ جلا دیا جو ماننے ماننے نہ ماننے تو کیا کرتے ہیں جو سمم بکمنم یونفہ ہون ناگر جون جو اس کا مزدہ ہو تو پھر کیا کہا جائے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سعید روحیں جو ہیں وہ اسے مانیں گی اور جو نہیں ہیں وہ نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالی خطیب پاکستان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے ان کی اولاد کو اسی طرح ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اہل سنت و جماعت کی تربیج و شاعت کی مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی تربیج و شاعت کی الحمدللہ آج ان کے شہدادے بھی اسی طرح لگے ہوئے اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یوں کہیے کہ قلب کو زبان ملی دل ترجمان تھا حضرت نے محبت اور مہربانی فرمائی تشریف لائے خطاب فرمایا اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 تشریف رکھیں اسی دوران آل سنت و جماعت کے متعدد اور احباب تشریف لائے فاضل نوجوان عزت مولانا غلام مہی الدین اور میراج القادری صاحب ان کے بھائی تینوں ماشاءاللہ عالم فاضل تشریف لائے اللہ تعالی ان کو بھی سلامت رکھے اور اسی دوران جناب آپ کے سامنے آپ نے استقبال کیا محبت سے زیغم اہل سنت حضرت مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب تشریف لائے اللہ تعالی سلامت رکھے عمر ڈھلتی ہے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ باغ کو کوئی سنبھالنے والا ہے یہ باغ ہرابرا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑے بڑے اچھے اچھے نوجوان فاضل اہل سنت میں آئے اللہ ان کو صحیح عقیدوں پر استوار رکھے اور وہ کسی افرات و تفرید کا کسی غلط طرف جھکاؤ کا شکار نہ ہوں اور یہ خطیب پاکستان نے جس طرح خاص طور پر اس کراچی کو سننی بنایا یہاں سنت کی بہاریں اسی طرح ہم لوگ فتنوں کا شکار نہ ہوں ہمارے کلیدی خطاب کے لیے حافظ آباد سے تشریف لائے ہوئے حضرت صاحب زادہ پیر سید بیرسٹر وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی تشریف لا چکے ہیں ان کا خطاب ہوگا لیکن شاہ صاحب آئے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ سنا جائے تو میں گزارش کروں گا کہ اپنے سید صاحب بھی تشریف لے آئے اور اس سے پہلے حالانکہ میں صبح امید کر رہا تھا کہ جمعہ میں سنیں گے لیکن رات میں ہی تشریف لے آئے بڑی مہربانی آپ سے مخاطب ہوں گے جنب حضرت مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے ان کی حفاظت فرمائے اور ان پر بزرگوں کی نظر رہے اللہ تعالی نظر رہا جسے دل چاہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی الحمدللہ الحمدللہ المبدئ المعيد الغنی الحمید ذلف الواس والعقاب الشديد من هداه فهو سعید السديد ومن دل له فهو البعید الترید يعلم ما زهر وما بطنا وما خفی وما علنا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ عبده ورسوله بالهداء والدین الحق ارسل اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک يخلق ما يشاء ویختار آمنت باللہ صدق الله لعظیم وعن مرداس الاسلامی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقا حفالا كحفالة التمر والشعیر لا يبالیهم اللہ بالا او كما قال لي صلاة السلام ببرکت ان اللہ ملائکته سلونا علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا سلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم سل على سجدنا ومولانا محمد تب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آله وصحبه وبارک سلم صلاتا وسلاما علیك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ كلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديمی منزهن شریک في محاسنه فجوهر الہسن فيه غیر منقصبی ثم الردان ببکر وعن مرار وعن لي وعن اثمان زل کرمی مولای صلی وسلم دائما سرمد الا حبیبك خیر الخلق کلی میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ انتہائی مسررت اور یقینا یقینا باعث برکت و سعادت ہے کہ ہم حضور سیدی خطیب آزم خطیب پاکستان محقق اہل سنت حضور حضرت اللہ مولانا محمد شفیق و کاروی علی رحمت و ردوان کے مبارک اور مقدس ذکر کی محفل یعنی آپ کے عرص پاک کی بزم میں میں اور آپ حاضر ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اس اتنے عظیم اور برگزیدہ شخصیت کے جو سہن میں میں اور آپ اپنا حصہ لینے کے لیے اور اللہ کی رحمت ان کے واسطے سے طلب کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العالمین خطیب پاکستان کے فیضان سے ہم تمام کو متمتی فرمائے میں سب سے قبل اس عرص پاک کی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا خطیب پاکستان مبلغ سلام حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر کوکف اکاروی صاحب کے بلا اطال اللہ امرہو کو کہ آپ یقیناً خطیب پاکستان کے جانشین ہیں اور ہم تمام اس مجمع میں آپ کی صحت کے لیے آپ کے وقار کے لیے آپ کی علمی قد و قامت کے استقرار و بقا کے لیے اور آپ کے ذریعے جو خطیب پاکستان کا یہ پورا گلشن مہک رہا ہے تو آپ کی بقا آپ کی سلامتی اور آپ کے اس فیضان علم سے جو یہ سارے خوش اچھی ہیں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے تمام علماء کو یہاں پر جمع کیا ہم کسی اجنبی جگہ پر نہیں آئے ہیں اور ایسی جگہ پر ہم نہیں آئے کہ جہاں پر آ کر ہمیں شاید کوئی پروٹکول یا کسی اور خارجی اعزاز یوں تو بحمد اللہ تعالی پھکابر کے سطحے کسی بھی سٹیج پر ان چیزوں کی تمہ نہیں ہوتی لیکن بحمد اللہ تعالی خطیب پاکستان کا یہ آنگن یہ ہمارا گھر ہے یہ اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے اور اس میں کوئی تعلی نہیں کوئی بناوٹ نہیں آنکھ والا تیری جومن کا تماشا دیکھے یہ وہ آنگن ہے یہ وہ بزم ہے جو ابھی حضرت علامہ صاحب قبل ادامت برکاتہ ملالیہ ارشاہ فرما رہے تھے اور حق فرما رہے تھے کہ کراچی کے چپے چپے اور یہی سے وہ فیضان جو اکابر کا حضور خطیب پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے اور آپ کے ذریعے سے اکابر کی وہ امانت اسی ممبر سے اور اسی مرکز سے جب جاری ہوئی تو یقیناً آج میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے رسوخ سے کہ آج آپ کے چہرے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جذبے سے منور و مستنیر ہے اس میں اس شہر پر اس وطن پر ایک بہت بڑا احسان حضور السرکار خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ کی ذاتِ گرامی کہ جن کی اپنی زندگی کی رفتار یعنی جو عمر بندے کو ملتی ہے وہ اتنی طوالت والی نہیں تھی وہ اتنی طویل نہیں تھی لیکن ہم حیران ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ فیضان عطا فرمایا آپ کی ذاتِ مبارکہ میں وہ تسخیر وہ جازبیت اور مجھے کہنے دیجئے یہ بات جب میں آپ کی صیرتِ مبارکہ کی طرف اور آپ کے احوال اور آپ کی گفتگو کی طرف غور کرتا ہوں اور خود ایک عمر کا بہت بڑا حصہ گزار کر آیا تو سمجھنے کے لئے ایک عمر کے اعتبار سے بھی ایک بندے کو تمیز اور احساس ملتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کی ذاتِ مبارکہ کو اہلِ سنت کے لئے ایک تاثیر و تسخیر بنایا تھا وہیں پر آپ کی ذاتِ بابرکات ایسا کامل جذبہ تھا کہ جو آپ سے جڑ گیا وہ عاشق رسول ہو گئے آپ کی تحریر آپ کی تحقیق وہ امانت کے ساتھ آپ کی کرامت کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ آپ اپنے اکابر کی امانتوں کے سچی امیئے تھے حالات پیچ و خم کا شکار ہوئے عزت آج تو سوشل میڈیا ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی اپنے تصویر بنا کر ڈال دے تو چار لائک آجاتے ہیں لیکن عزت و وقار اور بلندی خطیب پاکستان کو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی آپ کی تبلیغ آپ کی تحریر کی قبولیت یہ تھی کہ جہاں کمیونکیشن اور رابطہ بلکل مفخور تھا تو میں بلکل آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج بھی آپ پاکستان کے دوردار دراز دیہات میں چلے جائیے اور خطیب پاکستان کے جوتوں کے صدقے مجھے جانے کا عزاز ملا میں نے وہاں پر جس ہستی کا نام عام دیہاتی کو بھی شوق اور محبت کے اس کے چہرے پر اسلام کی رونک نظر آ رہی ہے اور وہ وجہ جو ذکر بن رہی ہے وہ خطیب پاکستان ہے یہ عروج اللہ نے ان ازاد کو تعافیٰ فرما کوئی دورائیں تو یہ اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے جو ہستی آرام فرما رہی ہے جس امانت کے ساتھ جس صداقت کے ساتھ اپنے زندگی گزاری اور ہم کوئی اس قسم کی بناوٹی جملے نہیں کہہ رہے ہیں اور آج دیکھئے کہ جو بھی عالم آ رہا ہے آپ کے سامنے جو بھی بزرگ آ رہے ہیں اور میں خود جن شعبجات کو ایک بندے کی طبیعت کے اندر کچھ موضوعات دعات کا خوگر اللہ بنا کر ان کو پیدا کرتا ہے لیکن اگر میں اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں تو اتنی مضبوط گرفت اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اتنی باریک نظر اور گفتگو کے اندر جو آپ استدلال کرتے ہیں یا کسی حدیث سے متعلق یا قرآن کریم کی آیت سے متعلق جو گفتگو فرماتے ہیں ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چودہ صدیوں سے جو لہجہ اختیار ہوا جو انداز اختیار ہوا وہ ہے لیکن اس میں تاثیر اتنی ہے کہ بندے کے ذہن میں اگر علمی چمک ہو تو انسان واقعی میں ایک طالب علم اس بات پر پہنچتا ہے کہ حضرت کو نظریے پر کتب پر تلائل پر انتہائی گرفت حاصل تھی بڑی مضبوطی کے ساتھ یوں تو کہہ دیا گیا نا کہ خطیبِ آزم خطابت رسول اللہ کا شعبہ ہے جنابِ سیدِ عالم نے خود فرمایا کہ میں میدانِ محشر میں انبیاء اور تمام خلقِ خطا کا خطیب ہوں میرے دوستوں مضبوط کو یہ جان دیجی آپ خطابت بڑا خطرناک شعبہ ہے تدریس کے اندر اگر بندہ بات کرے تو طالب علم کے لقمے سے اس کو واپس لے لیتا ہے بات کرتا ہے تدریس بھی ایک بڑا رسوق اور سقیل شعبہ ہے لیکن خطابت جو واقعتاً جو اس کی معنویت کے ساتھ ایسے نہیں کہ بس لفاظیاں کرے اور لوگوں کی طبیعت اور ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ دادو تحسین کا دل دادا بن جائے نہیں خطیب کو بے اقوق بہت متبحر ہونا چاہیے لوگوں کی مزاج کا شناسہ ہونا اور وہ جب مسند پر بیٹھ کر کسی موضوع کو نبھا رہا ہے تو اس موضوع سے متعلق جہاں جہاں پر اس کے دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں ان تمام آیات پر اس کا نظر ہونا ان احادیث پر نظر ہونا اور پھر اس بیان کردہ بات پر اہل حق کے مخالفین کون سے جملے سے گرفت کر سکتے ہیں یا بولنے میں کون سا جملہ ذرا پست ہو جائے انداز پست ہو جائے جس سے ساری تقریر اور سارا ساری جو محنت ہے وہ ضائع جائے میں سمجھتا ہوں خطیب پاکستان کی تقریروں میں جھول نہیں تھا جو انداز آپ اختیار فرماتے تھے اور سادے انداز کے اندر عقیدوں کو بیان کرتے تھے میں زمانہ تالیبلی میں آپ کی حیات النبی کی تقریر میں نے سنی وہ اتنی دقیق اتنی علمی کہ آپ خطیب تو تھے لیکن خطابت کیونکہ جناب سیدی عالم نے لوگوں کو متاثر تقریر سے کیا تقریر ہی کے ذریعے کیونکہ تقریر ہی خطابت ہی ایک واحد ایسا ذریعہ ہے جس سے عامت الناس اور خلق خدا سے بندہ براہ راست ہوتا ہے اور ان تک اس بات کو پہنچاتا ہے لہٰذا خطیب کا مشیور ہونا جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں اور خطابت کے ذریعے ہی تمام لوگ حضور سیدی عالم کے قریب آئے اور جو علم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ آپ نے ممبر خطابت سے ڈیلیور کیا تھا میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اس خطے کے اندر خال خال لوگ تھے خطیب پاکستان کیونکہ لوگوں میں اتنا علم نہیں تھا کہ وہ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ سکے اور نت نئے فرقے اور فتنے اہل سنت و جماعت کے مقابلے پر تھے جو آج بھی موجود ہیں آج اگر بڑی بڑی دگرییاں تحقیق اور ریسیچ کی طرف ہم گئے لیکن وہ دور جہاں پر تحقیق کرنے کہ ذرائع مختصر تھے آج بھی میں خود دگر اقائد اہل سنت کی تفہیم کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ خطیب آزم نے اس بات کو کس طرح نبایا تھا وسائل کی کمی ہے ذرائع کی کمی ہے لیکن اللہ رب العالمین جللہ و حالہ نے آپ کو اتنا مضبوط بنایا تھا اور میں اپنے تجربے کے ایک بات مزید شیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ تقریر مقصود نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں اپنی نیازمندی پیش کرنی ہے اپنا نظرانہ پیش کرنا ہے اور یقیناً ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بھی تقریر کرتے ہوئے کوئی تیس سال کا عرصہ گزرا لیکن واقعی میں خطیب آزم تھے بسم اللہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا میں نے آپ کی بلا مبالغات کئی تقریریں سنی کہیں پر موضوع آپ پر حوی نہیں ہوتا ہے کبھی بولنے میں جھجک نہیں ہوتی ہے کبھی معافی ضمیر کو بیان کرنے میں مزاج اور الفاظ منتشر نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ مکمل کمانٹ آپ کو موضوع کے اوپر ہوتی ہے یہ آپ کا مطالعہ اور خاص اللہ کا فضلہ پر تھا لیکن خطیب پاکستان نے اتنی تحقیقات سے بھی اس بات کو منوایا کہ جہاں اللہ رب العالمین جللہ وعلا نے انہیں خطابت کا جہور عطا فرمایا جب وہ تحریر کے لئے آئے جب ضرورت پڑی کہ تحریر سے بھی بات کی جائے اور قلم و کرتاس پر بھی قلم کے ذریعے کرتاس پر اس حقیقت کو منتقل کی جائے تو آج تک آپ کی کتابیں واللہ لا جواب سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے عظیم مقام اور آپ کی بے نظیر و بے مثال مخلصانہ شہادت کا دفاع کرنے میں ہو یا لوگوں کے دلوں کے اندر جناب سیدی آلم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وہ مقدس آثار کو بالکل مرتسم کرنا ہو اور حضرات اہلِ بیتِ ازام یا صحابہِ کرام کی عزت و وقار کی بات ہو جس مسئلے پر آپ نے قلم اٹھایا آج علم تک اپروج آسان ہو گئی ہے اس دور میں اپروج مشکل تھی لیکن آج بھی آپ کی کتابوں کو اٹھا کر جب دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے استدلال کا جو مستدل جس کو بناتے ہیں اور آپ کی تحقیق کا جو مستدل بنتا ہے جو آپ کی آپ کی کلام کا کی سورس بنتا ہے تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی اور کتنی بنیادی کتابوں پر خطیب پاکستان کو نظر تھی تو گویا کہ یوں کہا جائے کیونکہ طلبہ بھی بیٹھیں یوں کہا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ حضور خطیب پاکستان میں تنہ سانی نہیں تھی محنت تھی جہد تھا لگن تھی آپ نے وقت زائع نہ کیا ہر مشکل سے مشکل موضوع کو نبھایا اور اتنی مصرفیات کے باوجود بھی آپ جس موضوع کی طرف گئے اللہ کی آنت اور رحمت آپ کے ساتھ رہی تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یدھہب السالحون نیک لوگ چلے جائیں اور واقعی میں جس دور میں آج ہم موجود ہیں تو ہمارے سروں پر کوئی سہارا نہیں ہے آج ہم پلٹ کے دیکھتے شاید کاش خطیب پاکستان ہوتے تو آج بھانگ بھانگ کی بولیاں بولنے والوں کی جرت نہیں ہوتی جو دجال روا صدی تھے آج وہ مجدد روا صدی بھانگ یہ علم کی بے برکتی یہ خائن جو صحابہ سے برائے راست تھے اہل بیت کی احانت پر برائے راست تھے تحقیق کا نام لے تھے اور خصیص اور حل کے جملے اور ان حسنیوں کا میار اور اعتماد عوام میں گراتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کا اعتبار ہے اور دین کا اعتبار ہے ان کا اعتبار ہٹ گیا تو سب ہٹ گیا سب ختم ہو گیا آج بڑے بڑے صدر المدرسین آپ کو ملے گی اللہ ماشاءاللہ لیکن ان کو ان کو کس تحقیق سے گزارا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے اندر عقیدے اور نظریہ کی پختگی کتنی ہے اس کراچی میں یہ بات بھی سنی گئی کہ جناب پچاس سال فساد و بلاغت پڑھائی گئی ہے اور بڑے علم کے دریا بہائے گئے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ اینما یرید اللہ لیو زبان کم رشتہ اہل البیت آج اہل بیت کی محبت کا بہنہ بنا کریں یا صحابہ کی عزت کا بہنہ بنا کریں دونوں ذاتوں کو ایک دوسرے کے محاذات لائے جاتا ہے کلمت حقین جو مولا مرتضی نے کہا تھا کہ کلمت حقین ارید ابیہ الباطل بات صحیح بولی جاتی ہے مراد باطل نکالی جاتی ہے سن لیجی لیکن حضرت خطیب پاکستان میں ہم نے وہ تبازن دیکھا کہ جب بات وہ صحابہ کی کرتے ہیں تو مکمل اہل سنت کے اس دائرے میں رہ کر کرتے ہیں اور جب منقبت اہل بیت اور سیدہ پاک بیان کرتے ہیں تو مکمل اہل سنت کے دلائل کی ریایت کرتے ہوئے آتے ہیں ان بے لگام گھوڑوں کی طرح نہیں جو پچاس پچاس سال یا چالیس سالی سال تدریس کے تعلیم مبتلا ہیں اور ظلف لیرہ کر یہ کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیوزبانکم اور اہل البیت میں ازواج داخل نہیں اور پھر کہتے ہیں ازواج متحرات داخل نہیں میں نے کہا مسرکار آپ خود ان کو متحرات کہہ رہے ہیں آپ خود ازواج متحرات کہہ رہے ہیں کسی کی مخالفت آپ کو اتنا بے باک نہ کر دے کہ آپ مسلمات برونتے چلے جائیں کسی کی غلطی اگر خفیف ہو تو آپ اس کی مخالفت میں اتنا بڑا دروازہ نہ کھول دیں کہ آپ کو نکلنا مشکل ہو جائیں میں صرف یہ شہرت پانے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں یہ نفسیات ہے شہرت پانے کے لئے لیکن خطیب پاکستان جیسے عظیم کوہ گران کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب شہرت جن کے قدموں کو چوم رہی ہیں لیکن یہ بزت صحابہ بیان کرتے تو مکمل عزت کا پاس ہو مقام سیدہ زہرہ بیان ہو یا اہل بیت وہی توازن ہوتا ہے جو اہل سنت کا ہے وہاں پر نہ ہمیں کہیں سے ناصبیت کی بو نظر آتی ہے نہ خروج یا ربز نظر آتا ہے ساری دنیا کو دس محرم کے بیان یاد ہے آج بڑی بڑی جگہوں پر اہل بیت کا ذکر جو چل رہا ہے جو تو تسلسل آیا موجودہ دور میں میں کہتا ہوں اس کے بانی خطیب پاکستان ہے کہ جناب اشرہ محرم الحرام اور آج بھی وہ تقریب زندہ جابید ہے میں خود تقریباً کئی سالوں سے اشرہ محرم کرتا ہوں لیکن میں اس اپنی کمزوری کا اطراف کرتے ہوئے اپنی تیم روزہ آخری تقریب میں کہتا ہوں جو میں نے بولا ہوا ایسی تھا اب بھی اگر سننا ہے تو خطیب پاکستان دلوں میں عزتِ صحابہ اور محبتِ اہلِ بیت یعنی یہ قبولیت ہے شہرت کی وجہ سے کہ کوئی ہمیں مان کیوں نہیں رہا اس میں جناب کوئی صحابہ کے گریبان تک ہاتھ ڈالنے کی بات کرتا ہے خصیص اور حل کے الفاظ وہ لاکر بیان کرتا ہے اور وہ ہستیاں جنہوں نے دفاعِ صحابہ کیا ان کے لئے گھٹیا لفظ کے جناب یہ تو ایسی تصنم میں مبتلا تھے ایسے ہی لوگ تھے تو یہ ایک حلقہ جو بے برکتی کے دار میں ہم آئے ہیں میرے دوستوں وہ موجود ہیں لیکن حضور نے صحیح فرمایا کہ جو اچھے تھے وہ چلے گئے الاول فالاول ایک کے بعد ایک غزالی ازمہ تشریف لے گئے سکار خطیب آزم تشریف لے گئے مہدیس آزم تشریف لے گئے مناظرِ آزم مولا عمر شریف تشریف لے گئے سکار مفتی حمدیار تشریف لے گئے دورِ قریب میں سکار تاجو شریعہ رہے چلے گئے تو چھپے وہ بھیڑیے جو جھوٹ پر اپنی دکان بیشتے تھے کہ میری عمر کبھی ترے سٹھ سال نہیں ہو گئی میں نے کہا کاش تُو باست میں ہی مر جاتا تُو باست میں ہی مر جاتا تو آج اس صدیقہ سب سے بڑا سامری بن کر اہل سنت میں جو بندہ کمزور بات کرے اس کی رست پہنچانے کے پیشے آ جاتا ہے خدا کی قسم یتینی کا دور ہے آج خطیب پاکستان کی قدر اس کو آتی ہوگی وہ نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ جو دشمن رکھتا ہے وہ دوست کی قدر جانتا ہے اور یہ حدیث پاک یقین بزرگوں پر صادق آتی ہے ہم ان سے نصرت مدد پیانت لینے آئے ہیں کہ حضور ہم رہ گئے ہیں ہم رہ گئے ہیں مولا ان کے صدق ہمیں استقامت دیں کہ ہم کہیں عزت یا بیجا غصہ بے تدالی کے اندر مختلہ نہ ہو جائیں یہ تقریر کا سٹیج نہیں ہے یہ خطیب پاکستان کو سلام پیش کرنے کا سٹیج ہے اور اپنے آپ کو ان کے حضور پیش کرنا ہے کہ ان کا کام کتنا بڑا تھا اور میں اس حدیث پر اپنی دشتگو کو ختم کرتا ہوں بات کرنے کی بہت ہے گالیاں ممبروں سے خطیب پاکستان نے کبھی نہیں دی بد اخلاقی کبھی نہیں آئے اور آپ کی عادت تھی شریع مسئلے کو خطابت سے حل نہیں کرتے تھے آج خطیب حل کرے گا صغرہ کبرا ملا کہ تُو گستاخ ہو گیا تُو فلانے کے گستاخ ہو گیا میں نے کہا خطیب صاحب آپ کو شگر ہائی ہو گیا یہ جن کا کام ہے ان کا ہو یہ لیختہ بات جہاں پر ایک بد مذہب نے ایک جملہ کہا تھا ماذا اللہ لعظو باللہ بڑا گرہ و جملہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے لئے کہا تھا خطیب پاکستان نے ان کے اور اپنے تمام مدارس کے فتح بھی جمع کیے اور وہ مسئلہ علم غیب کے اوپر ایک شاندار و بے نظیر و بے مثال تھی ہمارے پاس طلبہ آتے ہیں کہ ان میں غیب کا مسئلہ سمجھائیں فلان سمجھائیں حاضر ناظر سمجھائیں تو واللہ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ پہلے خطیب پاکستان کو اس مسئلے پر سن کر آ جاؤ پھر بات جو ہے اس کی بات کی بات کو ہم کریں آپ کے سامنے پہلے مضمون سمجھو کرائیٹیریا سمجھو اس عقیدے کو سمجھو اس کے حدود عربہ کو سمجھو اور اتنی آسانی سے سمجھ جاؤ گے تم کہ شاید سال بھر تم مناظرے کا کورس پڑھو تمہیں وہ بات سمجھ میں نہ آئے جو خطیب پاکستان کی ایک گھنٹے کی تقریب تمہیں سمجھا دے قرآن سنت اجماع اقوال یہ تمام چیزیں تو یہ ہے یزہب السالحون چلے گئے نیک میں الاول فالاول ایک کے بعد ایک چلے گئے ویبخا خفالہ مصر چلے گئے تو بھوریوں کی طوبی پہ اندر آگئے ویبخا خفالہ بعد میں رہ گیا بھوسا حضور فرماتے ہیں نیک لوگ چلے جائیں گے تم اگر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے طریق کو فالو کرو اپنی تحقیق کو نہیں سنی سواد عاظم ہے جو اپنی تحقیق کو اپنے ماں قبل پیشے گزرے ہوئے اقابر کی تحقیق کے آئینے میں دیکھتا ہے اور اس میں نظریات میں اگر اسے کوئی سکم نظر آئے تو عقیدے کے اندر اپنی اشتہادی رائے کو داخل کرنے کی بجائے اپنی کمزوری کو قبول کرتا ہے اور اقابر کے اس طریقے لے کر چلتا ہے میرے دوستو بزرگ حضور فرمائے ازہب السالحون ایک کے بعد ایک نیک لوگ چلے جائیں گے ویبخا خفالہ سری بھوسا رہ جائے گا کا خفالت تمر وشعیر جیسے خجور کا مغز نکالنے کے بعد اور جاؤ کا مغز نکالنے کے بعد اس کا بھوسا رہ جاتا ہے لا يبالیهم اللہ بالا اور اللہ کی نظر میں ان بھوسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی کوئی حیثیت نہیں ہوئی لہذا اہل سنت و جماعت کے لیے یہ بہت بڑی خوشبختی ہے کہ وہ ایسے اکابر کے ماننے بالے ہیں اب میں اور آپ اس دنیا میں آزمائش کے اندر ہیں جتنے زندے ہیں سب فتنے میں ہیں اس لئے حضور نے فرمایا تھا جو منصوب ہے حضور کی جانب اکثر علماء تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ امام غزالی یا دیگر بزروں کا قول ہے کہ اذا تخیر تم بالامور فستعین بی اہل القبور جب تم بناوٹی قسم کے بنابست بناسپتی تمہیں شیخ الاسلام جب نظر آئے ہیں جو واقعی میں حقیقی شیخ الاسلام تھے ان کی تحقیق کی طرف آؤ اور دیکھو جن پر تدریس اور عقیدہ ناز کرتا تھا میں سمجھتا ہوں جتنے بھی الفاظ صبح تک کہہ جائیں یہ کم ہے اور ایک ہی بات میں میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ خطیب پاکستان پر یہ خدا کا سب سے بڑا فضل تھا کہ انہیں اللہ نے استقامت اتا فرمائی تھی قول میں استقامت تھی بولنے میں استقامت تھی اور کوئی خارجی خارجی معاملات حالات کے نشب فراس کسی کی چمچہ گیری یا کسی کی دشمنی ان کو اس نظریے کے لب اللہجے سے ہٹا نہ سکی اس لئے چالیس سال کا رسہ گزر گیا ہے خطیب پاکستان کی فکر آج بھی موجود ہے جو سواد عظم کی فکر تھی وہی آپ کی فکر ہے آپ کی تحقیقات آپ کے رشادات آپ کی تقریریں آج بھی امت کو بانٹ دی نہیں ہے بلکہ اگر آج میں اور آپ واقعی میں سچی امتی بننا چاہے تو آج ہمیں جوڑنے کا سب سے مؤثر اور پہترین وظیفہ ان بزرگوں کے ساتھ ساتھ خطیب پاکستان کی خطابات اور آپ کی تحقیق ہے اللہ رب العالمین اس مرکز کو صبح قیامت تک سلامت رکھے اس کی رونکوں کو اللہ اسی طرح سلامت رکھے یہ ہماری یہ اللہ کی رحمت کا انگن ہے اللہ رب العالمین اس کو اسی طرح بات رکھے ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کبلا کو اللہ لمبی عمر بلعافیت سہت کے ساتھ دے اور جب تک ہم میں سانس میں سانس ہیں ہم اپنے اقابیر سے بھاگے نہیں بلکہ سلام پیش کریں ایک جملہ تو میں آپ سے کہہ دوں غور کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تھا بندہ مولوی کب بنتا ہے بندہ مولوی کب بنتا ہے عالم کب بنتا ہے مسلم دارمی میں حضرت عبداللہ ابن عمر اب تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے کیونکہ ان کے زبان سے ضلع نکلا تھا کہ ہم سارے صحابہ عبداللہ کو افضل تھے اب نہ ان کے کنہ کو چھوڑا جا رہا ہے بلکہ آپ کو ایک بڑا خطرناک بندہ ان کے اوپر جرح کر رہا ہے کہہ رہا ہی ہے تو خارجیوں کو سلام کر دیتے تھے اور یہ آیا کہ صحابہ پر گھتنی اور اہل سنت کا یہ اجماعی نظریہ تھا کہ صحابہ میں فسق نہیں وہ جرحہ سے اوپر ہیں وَيُقَفُّ عَنْ ذِكْرِ صَحَابَتِ اِلَّا بِالْخَيْرِ ہمارے علمِ کلام کی ساری نصوص میں یہ ہے کہ صحابہ کا جب بھی ذکر ہوگا تو تعظیم کے ساتھ اب تو عبداللہ ابن عمر کا قصور یہ بن گیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی افضلیت کی بات کر دی اور امام بخاری کا قصور یہ ہو گیا جو بخاری شریف میں لے کر آگئے اب ربان صدی کے جتنے دجال ہیں وہ بخاری کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر پر بھی تبرہ کر رہے ہیں لیکن عبداللہ ابن عمر کتنے سچی آدمی تھے فاروق عظم کے اور یہ خارجی کیسے ہو سکتے ماظر اللہ صحابی ہیں فس سے پاک ہیں خدا نے کہا ہے وَعَلَظَمْ اَهُمْ کلِمَتُ تَقْوَى وہ صاحبانِ تقویٰ ہے انہی سے دین آگے بڑا ہے جن کے لئے خدا تقویٰ لازم کرے ان میں فس کہاں ہوتی ہے ان میں کمزوری کہاں ہوتی ہے نسوسِ قرآن کے سامنے میرے دوستو بزرگو اور آج خوارج کو دیوار سے لگانے کے لئے جو روایت ہم لاتے ہیں کہ خارجی وہ ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو بتوں کے لئے اتری ہے ان کی مذمت نے اتری اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتا ہے یہ قول کو اشتہاد مزاج دیا کس نے فاروق عاظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے آپ نے اپنے تلامزہ کو ایک جملہ کہا تو جو آج میرے اور آپ پر صادق آتا ہے فرمایا لا يكون الرجل عالمان بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا چاہے اس کی دستار بندی ہو جائے چاہے وہ ساری متدابل کتابوں پر تدریسی اعتبار سے بھور کر دے لیکن مزاج کیا ہے دین کا اہل سنت کا فرمایا لا يكون الرجل عالمان بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہوتا حتی لا يحسد من فوقہو یہ نصیت ہے جب تک اپنے بزرگوں سے حسد حسد کا کیا مانا ہوتا ہے جب حسد دل میں آئے تو بندہ ان کی تعریف نہیں کرتا ان کی منقبت نہیں کرتا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے توجہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہ دجالیت یہ علم کا زبان ہے خدا جس سے علم کی رحمت لے لیتا ہے اسی آقابر کا بے عدب کرتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں خدا نہ کرے کہ کبھی اس گمبت کو ہم شک کی نظر سے دیکھیں اُس دن علم چلا رہا ہے جس کا علم ختم ہو وہ اپنے بزرگوں کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول فرمایا لا يكون الرجلو یہ تو عام سی بات ہے وہ جو میں نے پہلی تخلیل کی تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئی وہ میں حضرت کی بارگاہ میں برا راست تھے چھوٹا سا بچہ ہو کر پیش کر رہا تھا اب میں آپ کو اپنے آپ کو ایک نصیت کر رہا ہوں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بندہ عالم نہیں ہو سکتا انداللہ جب تک وہ اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے حتی لا يحسد من فوقہو ولا تحکر من دونہو اور اپنے چھوٹوں سے تکبر نہ چھوڑے یعنی بڑوں کی واوا کرے چھوٹوں پر سکتا وہ عالم ہے فرمایا جو اپنے بڑوں سے حسد کرے آلو آزر رضالی زمان محضی سے عظم کون تھے ارے انہوں نے تو جناب سارا استدلال مشکات سے کی ان کی رفتار تو خسائص کبرا سے باہر نہیں یہ بے باقی اس وقت وہ شیطان ہوتا ہے اس کو عالم کہنا بھی علم کی توہین ہے یہ حضرت عبداللہ عمر کا توجہ ہے آپ اس لئے اہل سنت آج میں آپ کو بتاؤں گا مولا علی کا کیا مقام ہے وہ چھوٹ کر کے بیٹھ چودہ صدیوں سے مجلوبوں نے پتا دیا مولا علی کا کیا مقام ہے سنی سنی یتیم مذہب نہیں ہے کہ تیرے گیسے ذر خرید گٹے کے ساتھ ہم پوچھیں کہ جناب سن ہمارے اکابر نے کوئی مسئلہ نبایا نہیں تھا اور تیری جھولی میں آیا میں نے کہا وہ اکابر تو اکابر ان کا ایک وفادار یہاں لیٹا ہے اس نے سارے نبتا دیئے مسئلہ اپنی کتابوں میں فرمائے لَا يَحْصُدَ مَنْفَوْقَهُ بندہ اس وقت قالم نہیں ہو سکتا درس نظامی کے مدرسوں میں بھرمار ہے تخصص میں بھرمار ہے ہر جگہ مفتیان موجود ہیں ایک فرابانی کا دور ہے ماشاء اللہ لیکن علم کسرت کا نام نہیں اس عدب کا نام ہے فرمائے لَا يَحْصُدَ مَنْفَوْقَهُ جب تک اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے اور اپنے چھوٹوں سے تقبر نہ چھوڑے اور اپنے علم کو مال کا ذریعہ نہ بھلا کہ جہاں دیکھی تری تو وہیں پہنچ گئے نہیں جو حق ہے وہ حق ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ بیان کریں تو یہ تین علامت علماء کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطیب پاکستان میں یہ بدرجاتم موجود تھی آج بھی اپنے چھوٹوں کو نوازتے ہیں خواب کسیر علماء یہاں موجود ہیں جو زندہ قبر دیکھنی آپ کو دے یہ خطیب پاکستان ہے اللہ رب العالمین میرے ایک پھوٹے پھوٹے جملے جو میں نے آپ کی دہلیس پر کھڑے ہو کر ایک سائل کے طور پر ارس کیے ہیں کہ تجھ سے دردر سے صد صد سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو صد ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا فیضانِ خطیبِ عاظم جاری رہے سعادت ہوگی اگر آپ بولیں گے میں تو بولوں گا جناب فیضانِ خطیبِ عاظم فیضانِ خطیبِ عاظم واخر دعبان ہے اللہ تعالیٰ نے علی کی اولاد کو بھی شیر بنا دیا ماشاءاللہ لیکن دعا کریں دعا کریں اللہ انہیں کسی افرات و تفرید میں مقتلانہ ہونے دے اور ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان سے بہت کام لے جب پہلی مرتبہ عرص میں آئے تھے جب پہلی مرتبہ شاہ صاحب تو میں نے اس وقت کہا تو آپ کو یاد ہوگا میرا جملہ کہ ان سے بہت توقعات ہیں اللہ کرے اور زیادہ عزت ملے مسئلہ کے حق کی ترجمانی کا بات سنا دوں آپ مسئلہ پر آجائیں بات سنا دوں آپ کو سید حسنین شاہ صاحب کازمی کو لوگ یہاں بہت سے لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میں شاہ صاحب آپ بھی دیان سے سن لیجئے سید حسنین کازمی ان کا پورا گھرانہ شیعہ تھا کازمی سادات تھے اور وہ گورنمنٹ کے بہت ہی کوئی بہت بڑے آفیسر نہیں تھے لفٹ آپریٹر تھے گورنمنٹ کے ایک آفیس میں انہوں نے خواب دیکھا یہ بات انہیں سو ستر یا اکتر کی ہے ابھی شاہ صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے شاہ صاحب کا سن پیدائش انہوں نے مجھے انڈیا میں بتایا تھا کہ میں انیس سو چوہتر میں پیدا ہوا ماشاءاللہ تو انیس سو ستر یا اکتر کی بات بتا رہا ہوں حسنین کازمی صاحب نے خواب دیکھا جلسہ ہے اسٹیج پر مولا کائنات حضرت علی تشریف فرما ہے اور حضرت خطیبِ آزم بیان کر رہے ہیں اور حضرت خطیبِ آزم کے بیان کے دوران حضرت علی نے ان حسنین کازمی صاحب کو کہا میرے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ سارا خاندان سننی ہو گیا یہ بات چھپی وی انہوں نے خود لکھی وی سنائی وی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ تفضیلی ہیں نہ موسمی ہیں ہم الحمدللہ سچے پکے سنی ہیں اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر استقامت عطا فرمائے اپنی طرف سے لوگوں نے خنجر مار کے مار دیا تھا اور یہ سمجھا تھا یہ گئے ڈھائی مہینے جو زخم لگے تھے آج کے دور میں آپ کو آسان ہو گیا سمجھنا پورا خنجر اتار دیا تھا یہاں کندے پہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ زخم دیکھے انیس سو باسٹھ کی بات والد صاحب کی تقریر جاری ہے خنجر اتر گیا ہے تقریر جاری آگے ہوئے تو انہوں نے پیچھے یہاں سینے کے بالکل پیچھے خنجر دائیں بائیں چلایا کہ دل کی رگیں کٹ جائیں والد صاحب کی تقریر جاری ہے حیرانی کی بات یہ تو بعد میں سمجھ آیا نا جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑا کہ مصر کی عورتوں نے ہاتھ کٹ لی اور پتہ بھی نہیں چلا حسن یوسف میں گم تو جو نبی کے عشق میں گم تیسرا انہوں نے شہر کٹنے کے لیے جب یہاں کٹا نو انچ کا زخم تھا وہ تو والد صاحب کو تھوڑا سا نا جیسے کوئی خارش کسی محسوس ہوتی ہے تو یوں ہاتھ پھیرا تو دیکھا تو خون سامنے جو لوگ تھے محسوس صاحب آپ کیا کر رہے ہو آپ کا خون ہے یہ پوچھ رہے ہیں کس کا ان کا آپ کا انہوں نے لائٹ بند کیس سٹیج سے نیچے گرایا تین زخم سر میں یہ واقع ہے کھڑا مارکیٹ لیاری کا اس زمانے میں چند ٹیکسیاں ہوتی تھی وہ جو اس زمانے کی گاڑی تھی جس کو موریس کہتے تھے شاید یا پریفیکٹ ٹیکسی کا نام تھا رات کے ایک بجے کہاں سے گاڑی ملے گھوڑا گاڑی میں والد صاحب کو لٹا کر وہاں سے سبل اسپطال پہنچے دھائی گھنٹے گزر چکے تھے زخم لگے ہوئے ڈاکٹر ان میں سے ایک ڈاکٹر اس وقت امریکہ میں ہے مجھے وہاں ملا اس کے پہلے الفاظ تھے یہ شخص زندہ کیسے ہے اتنے زخموں کے بعد اور پھر دھائی مہینے علاج ہوا علاج کے بعد وہ شخص پتہ نہیں ابھی مجھے کسی نے بتایا وفات ہوگوی عثمان نام اس کا مجھے نام یاد ہے شکل بھی یاد جس نے وہ جلسے کی تاریخ لی تھی گھر آئے غلام ایدر سیکریٹری تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ وہ آیا کہنے لگے میری تقریر پوری نہیں ہو سکی ہو سکی وہیں سٹیج لگانا وہیں آکے تقریر پوری کروں گا جہاں اتنا زخم لگے اور قاتلوں کو ماف کر دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے فرمایا کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکے گا میں تیرے ساتھ ہوں تو اللہ نے کام لیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سید حماد حسین بھی تشریف فرما تھے لیکن میں چاہوں گا کہ وہ صبح اگر جمعہ میں آئیں تو ان کو سنیں گے بہت دیر ہو رہی ہے تو اب ہم سنیں گے جناب بیرسٹر صاحب کو برطانیہ سے بیرسٹری کی ہے تو دلائل دینے کا تو ان کو طریقہ سکھایا جاتا ہے اللہ کرے کہ ان کا زخیرہ بھی اتنا ہو جائے آپ ان کو مسلسل سن رہے ہیں محبت سے سنتے ہیں ان میں ترنم بھی ہے تکلم بھی ہے تبسم بھی ہے جناب حضرت صاحب زادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی ان کے والد میرے بھائی تھے میرے دوست تھے بڑا پیار تھا تو یہ آتے ہیں گھر سمجھتے ہیں میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ ان آئیں تو یہ آتے ہیں تشریف لاتے ہیں آپ لوگ محبت سے سنتے ہیں تو حضرت کو سنیں محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب آپ کا ٹائم ہے جتنا آپ سنیں گے یہ آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے اس درمیان اس درمیان مولانا یا رسول اس درمیان ہمارے حضرت مولانا حامد رضا صاحب مہربی تشریف لائے ان کے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا فیاز الحسن صاحب صابری راول پنڈی سے تشریف لائے سید عمیر شاہ صاحب آئے سید محمد علی شاہ صاحب آئے جناب آتف بلو صاحب آئے کسی کا نام رہ گیا ہو معذرت چاہتا ہوں ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے سلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغفر سلامت رکھے ونکمین بہی ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا ہا دیلاله ونشہد واللہ لا ایلہ اللہ وحده 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 لہ قلعہ ونشہد وننننم ونشہدوانا محمد ونشہدوانا محمد صلو اللہ علیہ وسلم عبدہو ورسولہو اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات صدق اللہ مولانا العجیم وبلغانا رسولہو نبی الكریم ونحن ولا ذالک من شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انذرہ لنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنِ فِي بَحْرِ غَمِّ مِلْمَغْرَكُنْ خُزِ عَدِيْسَا اِلَّا نَاشْكَالَنَا ربِ شرح لِي صدری وَيَسِدْ لِي عَمْرِ وَحْلِ الْوَحْدَةً مِنْ لِسَانِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک بخلم السلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکا وتعابك یا سیدی یا رحمتا للعالمين سپڑے بابا سبول اللہ السلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکا وتعابك یا جد الحسن والحسین السلاة والسلام عليك علیک یا سید العرب والعجم اغسنا وعمددنا اغسنا وفی سبیل اللہ حمدو سنا اللہ وحدہو لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے اور ساری کائنات اللہ وحدہو لا شریک کی محتاج ہے اور میرا اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے انگینت لا تعداد بے حضر دو سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی انبیاء کرام جمعی اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حضر دو سلام علی مرتبت قابل سادہ احترام زیبہ قار علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص مذبان محفل جگرگوشہ خطیب عظم رحمہ اللہ تعالی نہایت ہی واجب الاحترام عظیم مذہبی سکالر جناب حضرت صاحب زادہ علامہ ڈاکٹر محمد کوکم نورانی صاحب مددہ اللہ علی آپ بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں اور یہ فرما رہے تھے کہ میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ نہ آئیے تو میں بھی جناب نہیں آکھنا میں نہیں ہونا انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اللہ پاکی توفیق سے نبی کے صدقے انشاءاللہ حاضری ہوگی مجھ سے قبل یقیناً عظیم مذہبی سکالر پیرے طریقہ جناب حضرت پیرسی مزفر حسین شاہ صاحب نے بڑا ہی علمی بیان رقائد کی اصلاح کے حوالے سے اور حضود خطیب عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کیا میرے بھائی ہیں میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے علم میں بھی ان کو عمل کی بھی مزید توفیق اتا فرمائے اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق اتا فرمائے دیگر جیت علماء کرام اور تشریف فرما ہیں اسماء گرامی سے باقف نہیں مگر سب کو سلام بھی عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء حق کا سایا تا دیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق اتا فرمائے آمین سماء آمین اب بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں چند الفاظ یہ اگر اتار دیں تو کافی پھولاندہ بھی بڑا بوجھ ہوں دا جنہا شکریہ تسامین زیوہ کا چند الفاظ سورہ النور سے تلاوت کیے اس کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا فرمایا وحدہ لا شریک رب نے وعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعمل الصالحات اللہ نے وحدہ فرمایا مومنوں سے وحدہ فرمایا آپ جواب دیتے جائیے وحدہ فرمایا مومنوں سے اور صرف مومن نہیں منکم وعمل الصالحات وہ مومن بھی یقینی ہوں اور مومنوں میں سے بھی متقی ہوں عمالِ سالے والے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فرما میں ضرور زمین خلافت عطا فرماؤں گا اور کس طرح کی کم استخلاف اللہ زینہ من قبلہم جیسے اللہ نے پہلوں کو عطا فرمائے حضرات زیوہ خلیفہ خلیفہ یقیناً جو ہے وہ سلخ کے بعد ہوتا ہے اب اللہ نے خلافت کا وعدہ فرمایا اور یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ کو کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں اللہ وحدہ لاشری کو کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خلافت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ یا تو جس کا خلیفہ بنا ہے وہ مر جائے یا عدم موجود ہو یا پھر وہ اپنے کام سے آجیز آ جائے تو تب جو ہے وہ کہتے ہیں جیسے پیر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ بھی میرے بات یہ میرا خلیفہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب جہاں خلافت دی جا رہی ہے وہاں پیر صاحب خود نہیں پہنچ سکتے پیر صاحب کی عدم موجودگی میں وہ شخص جو ہے وہ وہی کام کرے گا جو پیر صاحب کریں گے یا امام صاحب کہیں جاتے ہیں تو اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنا جاتے ہیں ابھی میں شہر سے باہر ہوں میں یہاں عدم موجود ہوں گا تو لہٰذا آپ میری جگہ پر امامت فرمائیے یا پھر دنیا سے عمومی طور پر دستار بندیاں جانشین سجادہ نشین تبیہ بنتے ہیں جب پیر صاحب کا بزرگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو یاد رکھی یا مر جائے یا عدم موجود ہو یا اپنے کام سے آجز آ جائے وہ کام وہ خود نہیں کر پاتا تو پھر وہ اپنی جگہ پہ اپنا نمائندہ اپنا خلیفہ اپنا جانشین اپنا سجادہ نشین اپنی جگہ پہ اس کو جا ہے وہ وہی اختیارات دے کے وہ بیج دیتا ہے بھی میں نہیں آسکتا یہ میری جگہ پہ وہ کام کرے گا میں اس کام سے آجز ہوں تو یہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے یا مر جائے یا عدم موجود ہو یا پھر اپنے کام سے آجز آ جائے ابھی اگر تینوں باتوں کو سمجھیں تو یاد رکھئے گا یہ تینوں باتیں میرے اللہ کے لیے جائز نہیں ہیں ماذا اللہ نہ تو اللہ پہ موت ہے وہ تو حیات و مماد کا خالق ہے اور نہ وہ عدم موجود ہے ہر جگہ پہ اللہ نور سماوات اس کا نور اپنے ساری کانات کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے نہ ماذا اللہ موت ہے نہ جو ہے وہ عدم موجود ہے اور اگر کوئی کہے ماذا اللہ کے آجز ہے تو وہ لوگوں کے بھگوان ہوں گے ہمارا اللہ تو وہ ہے ان اللہ اللہ کل شیئر شیئر وہ تو قادر مطلق ہے لوگوں نے عجیب آج کل یہ بیان بازی ہو رہی ہے عجیب تصورات تو حید باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور بالخصوص جو ہے وہ اس حوالے سے کیونکہ یہ دجالی جیسا قبلہ شاہ جی بھی فرما رہے تھے دجال کے آنے کا وقت ہے اس کے ظاہر ہونے کا وقت ہے تو دجالیت چیٹنگ ڈیسیپشن یہ ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اور وہی وہ اللہ وحدہ لاشری کی ذات کے حوالے سے یہ چیزیں یہ تصورات وہ عقائد ہوئے کسی کلچر سے لیے ہوئے کسی دوسرے مذہب سے لیے ہوئے دیگر تصورات کو اگر کوئی اسلام بنا کے پیش کرے گا تو مسلمان اس کو ہرگز نہیں مانیں گے مسلمانوں کے نزدیک یا قرآن دلیل ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان دلیل ہوتا ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے اس لیے کوئی غلط تصور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے ہمارا تصور خدا وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے یا میرے پاک نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا تو لہٰذا یہ سوچنا کہ وہ ماز اللہ عدم موجود تھا وہ ماز اللہ جو ہے وہ آجیز آگیا نہیں ہمارا مالک وہ ہے وہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے ہمارا اللہ کر سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ مجبور نہیں ہے وہ اس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے وہ اس طرح کی ایک دو چار نہیں پروڑوں کائناتیں بھی بنانا چاہے تو ایک لفظ کن سے حکم دیتا ہے اور کائنات مارز وجود میں آ جاتی ہے وہی اسی لئے فرمائے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں حمد میرے اللہ بہدہ لا شریف کے لئے ہے جیسا حضرت رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اول حمد سناء الہی جو مالک ہر حردہ تو جو ہے نا اول حمد سناء الہی اچھا چلو کبلہ جاندنے دیکھنا بیک لہو دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھنا بھی زیادت بڑا ثواب ہے تشریف لے گے اب میری طرف دیان میں نے ہی دیکھنا سوڑا بڑا ثواب ہے تو ہے توجہ نہیں کوئی نہیں توجہ ہے توجہ کا تب ہی پتہ چلے گا جب آپ جواب دیں گے اگر جواب نہیں دینا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ نہیں ہے تو اس لئے جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے صرف آپ کو دیکھنے کے لئے کیونکہ ویسے تو ہمارے پنجاب کے تو لوگ عموماً بارہ بجے کے بعد سو جاتے ہیں لیکن کراچی کا سنہ ہے کہ وہ سائی رات جاگ دے رہنے تو اگر آپ کا سونے کا من چاہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں مجھ پہ تقریر فرض نہیں ہے وہ آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا اگر آپ سمجھیں کہ نہیں چونہ آپ تھکے پہنے تو علوہ پکا پہا مجھے پتہ ہے میں ہر سال علوہ کھا کے جاتا ہوں تو اس لئے آپ تازگی کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں بات کروں گا ہے توجہ مولانا آپ بھی جرا تھوڑا سا یہ گھٹنے نیچے کریں گے جب تھک جائیں گے تو پھر میں تکیہ آپ کے لئے بھیجوں گا تو جو ہے پتر تم ہی بول پہے تم ہی بول پہے ہے توجہ اللہ نہ عدم موجود ہے نہ ماز اللہ موت ہے نہ وہ اپنے کام سے آجز ہے ساری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور اسی کو حضرت حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی زباں میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت رومی کشمیر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نا جسا جامعہ بات سمجھ رہے ہیں تو ساری نا جسا جسا جامعہ چ مہیں میکرم مہتhui میکرم موسیقی اللے جی Anything ہقیدو یا لد والم یوں لد ہے کوئی صدا اسے دی شاہی تے پتھر نو یوں پتھر نو دے نور جنابوں تے سورج کر چمکاندہ اوئے پانی دے ٹھک کترے بیچوں اوئے عرش مجید بناندہ وہ میرا رب زلجلال جو خال کے کائنات ہے مال کے کائنات ہے وہ مجبور نہیں وہ قاتر مطلق ہے ان اللہ علاہ کل شاہی قدیر وہ تو میرا رب زلجلال وہ ہے پتھر دے پتھر نو دے نور جنابوں مل کے میرے ساتھ کہیں پتھر نو دے سبان اللہ بادش باد میں کہنا پہلے یہ میرے ساتھ پڑے پتھر پتھر نو دے نور جنابوں اوئے سورج کر چمکاندہ اوئے پانی دے ایک کترے چون وہی عرش مجید بناتا وہ جو ایک کترہ پانی سے عرش آزم بنا سکتا ہے ایک پتھر کو وہ سورج کی طرح چمکا سکتا ہے تم اس کی کترت تک ایسے اندازہ کر سکتے ہو تو سامینے زیوکار عرض کر رہا ہوں میرا رب زلجلال حال کے عرض و سماء مال کے عرض و سماء وہ قادر مطلق ہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے میرا اللہ کر سکتا ہے یہی اہل سنت کا قیدہ توحید ہے وہ کسی چیز کا موتاج نہیں کسی مفلوق کا موتاج نہیں کوئی کتنا جلیل القدر ہو ولی گوز کتب عبدال ہو علی جبریلو میکائیل ہو حتیٰ کہ نبی نہیں نبیوں کے امام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی میرے اللہ کے محتاج وہ بھی میری اللہ کی بارگاہ میں چھپنے والے نبی کے پاس بھی جو ہے عزت ہے عظمت وطار موجزات شان حتیٰ کہ نبی نبی ہونے میں بھی اللہ کا محتاج نبی نبی ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج ہے جو کسی ظیر کا محتاج جو ہم اس کو الہ مانتے ہی نہیں وہ الہ ہوتا ہی نہیں جو بننے میں کسی کا محتاج ہو وہ اپنے کام میں کسی کا محتاج ہو وہ کسی کام میں اجزو انتصاری رکھنے والا وہ الہ نہیں ہوتا الہ وہ ہے جس کے سامنے ساری کائنات چھپ رہی ہوئے تو برادران اسلام اس لیے تو پھر اللہ کو ضرورت تو ہے نہیں اللہ کو ضرورت ہے نہیں کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں پھر الہی تو انہیں بنائے کیوں کیونکہ نہ تو عدم موجود ہے نہ معاذ اللہ تیرے پہ موت ہے نہ مولا تو عاجز ہے تو خلیفہ کی وجہ خلیفہ بنائے تو فرمائے اس لیے بنائے تاکہ میں اپنے بندوں کو اجزو شرف عطا کرتا یہ بندوں کے عزت کے لیے ان کے مقام کے لیے ان کے شرف کے لیے ان کی جو ہے وہ بلندی کے لیے فرمائے من کو خلافت عطا کرو تو خلافت اللہ عطا کرتا ہے بندوں کی عزو شرف کے لیے مرتبہ بڑھانے کے لیے بات سمجھا رہی ہے مرتبہ بڑھانے کے لیے اور یہ بھی یاد رکھیے گا اب بنانے والا اللہ بنانے والا پوچھا سب بولے نا یار بنانے والا اللہ اور بنانے کا مقصد کیا ہے یا اللہ تُنہیں بنائے کیوں کیوں خلیفہ بنائے فرمائے اس لیے بنائے تاکہ زمین میں میرے قانون کو نافذ کر سکتے اور وہ نافذ کرنے میں اللہ کی عطا ہے یہ نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا لیکن ہم محتاج ہیں اللہ محتاج نہیں ہے اللہ نے ہمارے لیے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اور ہمارے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا انبیاء کو بیجا اور پھر خلیفہ بنائے تو سمجھ آگئی کس لیے بنائے بلکہ اگلے الفاظ ہیں قرآن کریم کے یا رب العالمین تُنہیں خلافت عطا کرے گا اس کا مقصد کیا ہے فرمائے 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 اس لیے میں نے خلیفہ بناؤں گا کہ وہ نظام سلاة کو قائم کریں گے وہ نظام زکاة کو قائم کریں گے اور وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے اور یہ بھی سمجھ گئے گا نظام سلاة جو ہم صرف پانچ وقت کی نماز بالخصوص ہے مگر اپنے ساری زندگی کو اللہ کے رسول کی عطاعت میں رکھنا یہ ہے پورا نظام سلاة اس کے بہت سی فلاسفی ہے یہ نماز مقصود نہیں ہے مقصود اللہ کی بندگی ہے اور نبی کی عطاعت ہے یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ضرور ہے جس سے معاشرے کے اندر جہاں مسابات پیدا ہوتی ہے خدا کے سامنے جھکنا عملی زبانی ہر لحاظ سے اس لیے نماز دین کا ستون ہے کہ دین کی بنیاد کی آغاز جو ہے وہ خدا کے سامنے جھکنے سے ہو آج بدکسمتی یہ ہے ہم نے نماز کو صرف پانچ بچ کے سجدوں کا نام دے رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا کافی ہے نہ کوئی اور کام کیا نہ کوئی جناب عدالت رہی نہ جو ہے وہ موشت رہی پڑی اور ہیرہ پھیری کر لی نماز پڑی اور سعودی کام کر لیا نماز پڑی اور جناب باقی سارے دو نمری کے کام چلتے رہے مسلمان جاد رکھنا نماز کا مقصد یہ ہے کہ یہ فہاشی ریانی سے اور گناہوں سے بچاتی رہے اگر کوئی شخص نمازی بھی ہے اور گناہ سے بچتا نہیں ہے اِنَّا سَلَا تَتَن حَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكْرِ کہ اگر وہ گناہوں سے بچنے والا نہیں خدا کی جہے وہ عبادت کرنے والا نہیں اس کے ہر احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور صرف پانچ پت کی نماز کو سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا بندگی وہ ہی نہیں سکتا سلاحات کا مطلب ہے اپنی ساری زندگی کو خدا کی رسول کی اطاعت میں رکھو نبی کی اتباع میں رکھو آج وہ اس لیے معزز تھے کہ وہ صرف پانچ پت کے سجدے نہیں کرتے تھے میرے مصطفیٰ کے صحابی اپنا چلنا اپنا پھرنا اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا ان کی معاشرت ان کی معیشت ان کا جو ہے وہ ہر عمل جو تھا وہ میرے اللہ کی بندگی میں تھا میرے مصطفیٰ کی غلامی آج ہاں نے ماز اللہ اپنے اسلام کو مساجد تک محدود کر لیا ہم نے اپنی ریاست سے اسلام کو نکال دیا ہم نے اپنے معیشت سے اسلام کو نکال دیا اپنی معاشرت سے نکال دیا نکاح کے وقت تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے نکاح پڑھانا اجابوں قبول کرنا ہے مگر ہمیں مہدی اور امائیوں کی رسمیں کرتے ہوئے کبھی خدا یاد نہیں آئے ہمیں کبھی رسول کی اطاعت یاد نہیں آئی تو پھر کیسا اس نظام صلاح ہے ہمیں وہاں دو نمری کرتے ہوئے سعودی کاروبار کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے قانون کو اور نظام اسلامی کو نافذ کرتے ہوئے ہمیں بندوں کے وہ قوانین جو قرآن اور سنت سے متصادل ہیں وہ کیوں یاد نہیں آتے وہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو نظام بھی میرے مصطفیٰ آج بھی امت مسلمہ اسی عروج تک پہنچ سکتی ہے اگر وہ صرف قرآن اور حدیث کو اور نظام سلاة کے صحیح مقیم کو سمجھ جائے جو تاجدار صداقت نے سمجھا جو تاجدار عدالت نے سمجھا جو سینہ عثمان غنیز نورین نے سمجھا جو حیدر کرار نے سمجھا آج ہماری زلت کا سبب اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ باتوں کو کہ جناب بس ہم نے اپنے آپ کو خود زلیل کر رکھ اللہ نے ہمیں زلیل نہیں بنایا اللہ نے تو ایمان دے کہ ہمیں سب سے زیادہ عزت بالا 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 کبھی تو وہ وقت تھا کہ عمر فاروق کا جرہ جو تھا وہ اٹھتا تھا اور عدل قائم ہو جاتا تھا نیل میں پانی آجاتا تھا میں اقبال کے وہ اشعار ہی پڑھ دیتا ہوں حضرت شاعر مشرق اللہ میں اقبال کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دے کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دے مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دے ارے مغرب کی طرف نہ دیکھ وہاں تو سورج دوب رہا ہے تو اپنی طرف دیکھ جہاں تو تلو ہو رہا اللہ نجیہ تلو ہونے والا اور چمکنے والا بنایا ہے بلکہ تیرا نبی بھی وہ ہے جو غروب ہوتا ہی نہیں سیرا جمع نیرا بلکہ پہلے یہی سنا دیتا ہوں ہمارا نبی تو وہ سیرا جے مونی جو ڈوبنے والا نہیں تمہارے تمہارے حسن کا نین میں جواب نہیں تمہارے حسن نکاح کا نین میں جواب نہیں غروب ہو غروب ہو جائے چو وہ یہ آف داب نہیں اب ساپ میرے ساپ مل کے پڑھیں گے غروب ہو جائے چو وہ یہ ایسے پڑھیں تاکہ پتا چل جائے نبی کے علام بیٹھے ہیں تمہارے جواب 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 نہیں تمہارے ساپ اسے نبی کے نبی کے نبی کے جواب نہیں غروبے ہو غروبے ہو چائچو وہ یہ آفتان بھی نہیں تو سامینے زیوکار یاد رکھنا اللہ نے جب نبی بھی تجھے عطا فرمایا وہ بھی ہمیشہ چمکنے والا اور چمکانے والا ہے اے مسلمہ تم مغرب کی طرف نہ دیکھ اگر تو اپنی عزت چاہتا ہے دوسروں کا کلچل دیگر کی تہذیب اگر یار کہ تجھے پیروی سے کچھ نہیں ملے گا ذرا تو اپنے مقدر پہ ناز کر تیرا خدا واہ کا حولہ شریک ہے تیرا نبی امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہے اپنے مقدر کو اور اپنے آپ کو پہچان لے ذرا یہ آنکھ کھول دنیا میں دیکھ تجھے کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں تجھے ضرورت ہے تو اتباع رسول کی ہے تجھے ضرورت ہے تو اتات خدا اتات مصطفیٰ کی ہے تجھے ضرورت ہے تو میرے نبی کے ان صحابہ کی پیروی کی ہے کھول آنکھ زمین دیکھ دیکھے فلک دیکھے فضا دیکھے مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھے مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھے ہیں تیرے تصرفی میں یہ بار دل یہ گھٹائیں ہیں تیرے تصرفی میں یہ بار دل یہ گھٹائیں یہ گمبت اپلاک یہ پرچوش فضائیں یہ کوہ یہ سہرا یہ سمنہ در یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فریشتوں کی ادائیں تھی پیش نظر کل تو فریشتوں کی ادائیں ارے آئین آئی آئی آم میں آج اپنی ادا دیکھ آئین آئیں یاد رہا دیکھ تو سہی کل تجھے دیکھ کے لوگ اپنی زندگیوں کا فیصلہ کرتے تھے لوگ تیرے پیچھے چلتے تھے آج تو اپنے آپ کو ظلیل اور سواس کل رہا ہے آج ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ خدا کی بندگی صحیح کی نہ نبی کی عطاق صحیح کی نہ ہم نے نبی کے جانشینوں کے جہاں وہ روشن زمانوں کو دیکھا جن کے فیصلے کائنات نہیں بلکہ یاد رکھنا وہ ایک سلطنت کے فیصلے نہیں وہ پوری دنیا کے فیصلے کیا کرتے آج صرف فرق یہ ہے کاش وہ وقت آجائے کی محمد سے وفاگر تونے تو ہم تیرے ہیں تو عالمت بسامین مقصد خلافت کیا ہے کہ خدا کے نظام کو نافذ کرنا ہمارا کام اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور یہ مت سمجھے کہ جناب سیاست سے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا امور مملکت چلانا میرے نبی نے چلا کے بتایا یہ کہاں کا پیغام ہے جی کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے یاد رکھیے گا میں پوری ذمہ داری سے ان علماء کی موجود کیوں جو میں سے زیادہ جید اور علم و فضل والے ہیں پوری ذمہ داری سے بات کرو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سیاست دین میں نہ کرو مگر دین کو مکمل سیاست جو ہے وہ دین میں نہ کرو لیکن دین میں سیاست نہیں کرنی سیاست میں دین کو لے کے لے گا تب ہی نظام چلے گا ہم ایسے لوگ ہیں جو دین میں تو بڑی سیاست کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ ہمارا کام نہیں سیاست نبی کی تباہ ہے سیاست کرنا امور مملکت چلانا ابوبکر صدیق میں امور مملکت چلائے اثمان غنی نے چلائے عمر فاروق میں چلائے حیدر کرار میں چلائے ہم کیسے اس سے دور رہ سکتے ہیں یہی تو چیز ہمیں نشا دیا گیا کہ آپ کا کام صرف سجدے کرنا عبادت کرنا نہیں اگر یہ مقصود ہوتا تو نبی ہجرت نہ کرتے تو عالی مرتبہ سامین یہ سمجھئے اس بات کو مقصود خلافت خدا کے دین کا نفاظ ہے خدا کے دین کا نفاظ ہے اب یہ سمجھ آگئی کہ خدا کو خلیفے کی ضرورت نہیں یہ بندوں کے عز و شرق کے لیے ہے اور اللہ بندوں کو چن لیتا ہے جو خدا کے دین کا کام کرتے ہیں اس کے نفاظ کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ ہے مقاسد اب یاد رکھیے گا کوئی شخص خود خلیفہ نہیں بن سکتا میں ابھی تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں کوئی شخص خود خلیفہ نہیں بانی یہ نہیں ہو سکتا کہ آٹومیٹک خلیفے نہیں ہر شخص خود دعویٰ کرجی میں خلیفہ نہیں خلیفہ بنتا نہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے خلیفہ بنایا جاتا ہے آج بھی کوئی شخص خود خلیفہ نہیں بنتا سیلس میڈ کا کوئی تصور جو ہے وہ تصور نہیں ہے تصور ہے اگر پیر ہے شیخ ہے تو اپنا خلیفہ بنائے گا امام ہے تو اپنی جگہ پر امام بنا کے جائے گا خود نہیں بنتا اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ وحدہ اللہ شریک نے بھی یہی فرمایا ہے فرمایا یاد رکھنا سم جالناکم خلائفہ فی الارب من بعدہم لننظر قیفہ تعملون پھر ہم نے ان کے بعد انہیں زمین میں جانشین شریا اللہ نے ان کو بنایا پھر بلکہ قرآن کریم کی دوسری سورہ سورہ بکرہ میں وحدہ اللہ شریک نے سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا میں وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں خال کے ارزو سمہ ربیز الجلال نے فرمایا وعیز قول ربک للملائک اگر تو سمجھ قرآن تو بھی سبان اللہ نہیں آخری تو پھر کار جا کے ضرور رکھے ایک قد تو سنبھال کے رکھئے ٹھیک ہے میں کاری نہیں پر کوشش تو کرنا نہیں تو ساہم مینے سورہ بکرا میرے ربیز الجلال نے فرمایا میں جو عرض کر رہا ہوں یاد رکھنا کوئی خلیفہ خود نہیں بنتا میرا اللہ ان کو خلیفہ بناتا ہے اگر بندوں میں سے بھی ہے وہ خود نہیں بنتا بندہ ہی اس کو خلیفہ بناتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ربک للملائک انہی جائل رب نے فرمایا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ اب سیدنا آدم خود نہیں بنے ان کو اللہ نے بنایا پتہ یہ چلا خلیفہ خود نہیں بنتا بلکہ اللہ اس کو بناتا ہے جس کو دریکٹ اللہ بنائے نا وہ انبیاء ہوتے ہیں وہ آدم علیہ السلام ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے ہر نبی کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا بنایا ہوا اور یہ سب جو ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں اب اللہ نے نبیوں کو بنایا اور جو نبی کا جانشین ہوگا نا وہ بھی خود نہیں بنے گا نہ کسی مولوی کے بنائے نہ کسی زاکر کے بنائے نہ کسی ملنا کے بنائے نہ کسی محطیس کے بنائے ارے نبی جو ہے اس کو اللہ بناتا ہے اور جو نبی کی جگہ پہ آتا ہے اس کو نبی بناتا مائک بھی اس کی آواز کھل لیں مائک نہیں آپ کا صحیح چڑھ رہا اس کی آواز کھل لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسئل کے حق اہل سنت والجماعت حضور خطیب آزم تسامین زیو تار یاد رکھنا جو نبی ہوتا ہے نا وہ بھی خود نہیں بنتا جو خود بنے وہ قادیان کا ملون ہوتا ہے وہ قذاب ہوتا ہے مسیل کی طرح ارے نبی بھی یہ بھی میں ارز کرتا جاؤں نبی زمین پہ آکے بنتا ہی نہیں ہے اللہ آسمانوں سے نبیوں کو بنا کے بھیجتا ہے اور قرآن اس پہ گواہ ہے لما آتیتکم من کتاب وحکمہ سم جاکم رسول مصدق لما ما کم لطؤمن ارے عالم ارواح میں بھی ہو تب بھی نبی ہوتا ہے وہ باپ کی پشت میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے وہ ماں کے بطن میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے ارے وہ پیدا ہی ہو تو بحثیت نبی ہی پیدا ہوتا ہوتا یہ اعلان درسی ہماری کتاب میں سلیبس کی سکول کے لکھ ہے یہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی یہ انہوں نے غلط لکھا ہے چالیس سال کے بعد اعلان نبوت چالیس سال کے بعد ہے ورنہ رئی رب کی حکمت ہے چاہے نبی نبی ہی ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے نبی ہی ہوتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا کہ منشی تو مجدد مجدد تو مئیدی تو مسیح تو بھر زلی تو بروزی ارے یہ زلی کے کام نہیں یہ زلیلوں کے کام ہیں ارے یاد رکھنا جو دنیا میں آکے اس طرح ترقی کرتا ارے ولایت کی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر ولی چلو نہیں لیکن بعض ولی دنیا میں آکے بنتے ہیں عالم دنیا میں آکے بنتا ہے وزیر و مشیر دنیا میں آکے بنتا ہے لیکن یاد رکھنا نبی آکے نہیں بنتا نبی اللہ بنا کے بیج جو آکے بنتا ہے وہ کذاب ہوتا ہے تو خلیفہ بھی خود نہیں بنتا میں نے قرآن کی دو آیات پڑھ دی انی جاؤ انفیل ارد خلیفہ اللہ نے فرما میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو جو نبی ہے اس کو کس نے بنایا اچھا بولو نا کس نے بنایا اللہ نے اور جو اللہ نے نبی بنایا نبی کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی اور جو اب نبی کا جانشین ہوگا نا ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ یاد رکھے وہ میرا نبی جو ہے اس پہ موت بھی ہے کیونکہ نبی مخلوق ہے مگر یہ میرا موضوع نہیں صرف آلہ حضرت کا ایک جملہ سنا دیتا ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی جو پہ موت نہیں ہے ہم کہتے ہیں نبی پہ موت آتی ہے انبیاء پہ عجل آنی ہے فقط آنی ہے ہماری طرح نہیں ہے تو اس لیے نبی پہ موت بھی آتی ہے نبی اللہ کی حکمت کے تحت عدم موجود بھی ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا جب نبی پہ ایسا وقت آئے میرے نبی پردہ فرما گئے تو ابو بکر خود نہیں بنے نہ کوئی بنا سکتا ہے ابو بکر کیسے بنے نبی نے بنائے اب نبی نے کیسے بنائے نبی پاک سترہ نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ میرے نبی کی موجود کی میں مسلح امامت پہ کھڑے ہو سارے صحابہ موجود تھے مگر تائدار صداقت کو میرے نبی نے خود مسلح دیا اور یاد رکھئے گا بناتا یہ میں ایک ارز کرنے لگاؤ خلافت دینے والا کون اونچہ بولیے اللہ مگر خلافت کا حکم خلیفہ کے معاملے پھر آگے علماء نے فرمایا کہ بعض وہ نامی نیٹ کیے گئے جیسے میرے نبی نے حضرت عبقر کو مسلح دیا اسی طرح اجماع امت سے بھی قائم ہوئے اور اس کے لئے شرط یہی قرآن کی آیت وہ مومن بھی ہوں اور متقی بھی ہوں اجماع امت سے بھی ایسا ہوا اجتہادی معاملات میں لیکن وہ بھی خود نہیں بنے جو آقابرین سے آبا نے ان کو متین کیا ان کے حق میں ووٹ دیا کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا خدا بناتا ہے اور خدا کی اطاع سے مصطفیٰ بناتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی اجازت سے شریع حکمات کے تحت قرآن و سنت کے اصول کو اپناتے ہوئے اجمائے امت مجل سے شورا بھی بناتی ہے نام ذک بھی کیے جاتے ہیں مگر ان کو کوئی بناتا ہے تو یاد رکھنا جب رب نے فرمایا رب نے وعدہ کیا میں خلافت عطا کروں گا تو یاد رکھنا ابو بکر ہیں تو مرضی سے نہیں مولا حسن مجتبا بھی ہے نا خدا کی عطا ہے مصطفیٰ کی دعا ہے اور نبی کے صحابہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اُس کا اعلان کیا پتہ یہ چلا یہ مولویوں کی مرضی نہیں یہ خدا کی مرضی ہے ہم الحمدللہ رب العالمین ہم تو سب خلفاء کو مانتے ہم سارے خلفاء کو اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خلفاء کا انکار بلکہ جو پہلے میں نے ارز کیا اللہ نے فرما خلیفہ بنانے والا ہوں اب یاد رکھئے گا اس خلافت پہ ہی تو جھگڑا ہوا اللہ نے فرما اس کو مانو مانو سجدہ کرو اس کو اس کی خلافت کو اس کی عظمت کو اس کی شان کو مانو تو جبریل نے مانا میکائل نے مانا اسرائیل نے مانا ارے جس نے نہیں مانا وہ عزازیل سے عبلیس ہوا عزازیل سے شیطان ہوا پتا یہ چلا جو خلافت کا انکار کرے وہ شیطان ہوتا ہے جو خلافت کو مانے وہ ہی مسلمان یہ تو پہلے دن ہی فیصلہ ہو گیا جو خلافت کو مانے وہ ہی مسلمان ہے جو انکار کرے وہ شیطان نے کیا جرم کیا کیا اس نے نماز چھوڑی خدا کی بندگی چھوڑی سجدہ چھوڑا نہیں اس نے خدا کے بنائے خلیفہ کا انکار کیا اور جو خلافت کا انکار کے رب نے کہا فاخر نکل تیرا یہاں کیا کام ہے نکل جا آج تک نکلا ہوا ہے جا نہیں سکتا کیوں خلافت کو مانے گا تو جائے جائے تو صاحب مینے زیوہ کر رہا ہوں میرے رب جلال نے فاللہ نے وعدہ فرمایا میں خلافت عطا کروں گا اب رب کی عطا ہے میرے نبی کے جانشین مقرر ہوتے ہیں بعض اہباب یہاں پہ بات کرتے ہیں شاجی نہیں نبی نے تو جانشین ہزار صحابی موجود تھے مجمعی میں میرے نبی نے اعلان فرمایا من کنت مولا فعض علی مولا جس جس کا نبی مولا اس کا علی مولا جس کا نبی مولا اس کا جانشین خلافت کا اعلان ہوا میں گر نانا یہ تو علی کی مولا یت کا اعلان ہے مولا کا مطلب کہاں خلیفہ نکلایا یاد رکھ نا رہے حید رکھ رہا رہے علی المرتضی شیر خدا حضرت تاجدار حل اتا کون علی المرتضی شاجی خم غدیر پہ علی کی خلافت کا اعلان ہوا میں کہا وئے علی کی خلافت پھر علی پہلے جانشین کیوں نہ بنے پہلے خلیفہ کا اعلان کیوں نہ ہوا شاجی ماذ اللہ ماذ اللہ علی سے خلافت چھین لی گئی علی سے خلافت غصب کر لی گئی میں کہا یہ تیرا یلی ہوگا جسے لوگ چھین لیں میرا علی کمزور نہیں میرا علی ید اللہ میرا علی تاجدار حل عطا ہے میرا علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگا یہ تیرا کوئی بنایا ہوگا ہمارا علی کو زور نہیں ہمارا علی ہمارا علی تو وہ ہے شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگا اور اور لا فتا لا فتا لا فتا الا یلی لا سیف لا ذل فکار مل گیا میرے ساتھ کہ میرے نبی کی سنت بھی ہے اور میرے نبی کی دوڑی کی سنت کو یاد رکھنے والو میرے نبی کی مسوا کی سنت کو یاد رکھنے والو میرے نبی کی ایک سنت یہ بھی سمجھو نبی ان علی المرتضی کا ہوت میرے نبی کے ہاتھ میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے علی کا نام لیا پتا چلا ہاتھ اٹھا کے علی کا نام لینا میرے نبی کی سنت ہے اور نبی نے فرمایا کیوں ڈالتے نہیں دیا ارے یاد رکھنا اگر یہ بات ہے عمر نے لکھنے نہیں دیا کون ہے جو حق بیانی سے مصطفیٰ کو روک سکتا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ نبی کو حق بیانی سے روک میرے نبی خدا کا حکم پہنچاتے اور حق ادا کر دیا پہنچانے کا میرے نبی میں نے کہا نہیں شرم کرو ارے بات یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لاؤ میں لکھوا دوں تا کہ تم بعد میں گمرا نہ ہو تو عمر فاروق رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لئے یہ تو اللہ کی کتاب کا بھی ہے نبی خاموش ہوگی نبی خاموش نہیں شادی یہاں تو خلافت علی تھی میں نے کہ اگر مولا علی کی خلافت تھی تو یہ واقعہ ہے جمعرات کا میرے نبی نے پردہ فرمایا پیر شریف کو چار دن میرے نبی اس کے بعد بھی ظاہری طور پر حیات رہے اگر ایسا ضروری حکم تھا تو چاہیے یہ تھا بعد میں نبی لکھوا دیتے علی کو بلا کے لکھوا مولا علی کو ساری زندگی یہ دعوی نہیں کیا کہ میرا حق کا پہلی خلاف تو نبی علی کو بتا دیتے لکھوا دیتے میں نے کہا نہیں جب حضرت عمر فاروق نے عرض کیا اللہ کی کتاب کافی ہے تو میرے نبی نے عمر کی رائے کو تسلیم کیا اور انڈورز کیا اگری کیا اور ہاں ایسا ہوتا ہے پردے کا حکم میرے عمر کی مزاج کے مطابق میرے عمر فاروق کے عرض اور سوچ کے مطابق اللہ نے نافذ کیا بلکہ میرے نبی دو عالم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اور میں ابو حریرہ جا کے اعلان کر دو کہ جس نے ایک مرتبہ صدق کے دل سے سچے دل سے کلمہ پڑا فرما وہ جنت ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی میری مننی ایڈی سو کی جنت ایڈی سو کی میرے نبی نے فرم میری نالائن لے جاؤ اس کو دکھا حضرت ابو حریرہ چلے گئے حضرات ایک ضروری الان سنیے نبی دو عالم خاتم نبی نے فرما جس نے ایک دفعہ سچے دل سے کلمہ پڑا وہ جنت ہے وہ بولیے وہ یہاں تو ہمارا ایک نعرہ ہے ہر صحابی نبی نہیں مگر فکر رضا یہ ہے فکر خطیب آزم یہ ہے کہ صرف ہر صحابی نہیں جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑا ارے صحابی تو ایسے ہے ان کے صدقے میں ہم بھی جنتی ہیں وہ تو اللہ نے کافروں کے لیے بنائے نبی کے غلاموں کے لیے ہے ہی نہیں یاد رکھئے گا ہر صحابی نبی تو یقینی ہے صحابی دو زخمی میں تو کیا میرا میرے والدے کریم تاج آپ پڑھا کرتے تھے دو زخمی میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو زخمی میں تو کیا میرا نہیں آج کوئی سست بول دیو پہ اچھی میرے نال کو دو زخمی میں تو کیا میرا سایا 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 نہ نہ جائے گا دو زخمی میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا دیکھا نہ جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا دو زخمی میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا تو سامین جو کار رز کر رہا ہوں یاد رکھ گا میرے نبی کا ہر صحابی تو اللہ کے فضل سے یقین نہیں جنتی مگر جس نے نبی کا کلمہ پڑا حضرت ابو حریرہ اعلان فرما رہے ہیں او لوگو میرے نبی نے فرما جس نے ایک تفاہ سچے دل سے کلمہ پڑا وہ جنتی ہے اعلان ہو رہا ہے امیر المومنین میرے نبی کے مراد بھی میرے نبی کے مرید بھی سید نے عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی آپ تشریف لائے فرما ابو حریرہ یہ کیا کہہ رہے ہو عرض کیا جناب یہ اعلان مجھے نبی نے فرما یا میں عمر فاروق نے مکہ مارا ابو رہرہ روتے ہوئے واپس لوٹ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ نبی نے فرما عمر فاروق نے مارا فرما بلاؤ عمر کو کملی والے آتا غلام حاضر فرما ابو حریرہ کو کیوں مارا یا رسول اس کا اعلان نہیں سنا کہتا جس نے ایک دفع کلمہ پڑا وہ جنتی میرے نبی نے فرما عمر تجھے پتایا نہیں کہ یہ اعلان اعلان اجازت میں نے دی تھی کملی والے میں نے سنا تھا فرما پھر مارا کیوں یا رسول اللہ اگر اتنا عام ہو میرے میرے نبی 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 فرما یہ نام کٹو یہ محمد الرسول اللہ کی جگہ اے حضرت علی نے کلم رکھ دیا سوڑ اے میں تو نہیں ہوں دا حکم تو نبی کا یہاں بھی تھا اب بولو سامین زیوکار بعض وقات ایسے عمل ہوتے ہیں اور نبی اس کی تعیید کرتے ہیں سامین زیوکار یہ جو بات کرنا کہ نہیں خلافت کا تھا خلافت کا مطلب یہ ہے میرے نبی نے عطا کی ہے اور میرے نبی نے حضرت عمر فروع کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرمایا حضرت ابو بکر صدی مسلح امامت پہ کھڑے ہیں ارے میرے نبی نے دیکھا عمر بھی پیچھے عثمان بھی پیچھے حیدر کرار بھی ابو بکر کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں اور نبی دیکھ نہیں آئے بخاری میں آتا ہے کہ جیسے ابو بکر مسلح امامت پہ ہیں میرے نبی نے پردہ ہٹایا اب یہ بھی تازیم مصطفیٰ دیکھ لے جیسے ہی ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ پردہ ہٹ رہا ہے اب قانون یہ ہے کہ نماز کعبے کی طرف مو ہو کعبے سے مو بھی رو تو نماز ہے ٹوٹ جاتی ہے نماز میں کسی بات کا جواب دو تو نماز ٹوٹ گئی حتی کہ کسی کے سلام کا جواب بھی دو کسی کا حکم مانو تو نماز ٹوٹ گئی مگر میرے ابو بکر کی شان یہ ہے ارے مسلے پہ گھڑے ہیں پردہ جیسے ہی محسوس کیا کہ نبی پردہ ہٹا رہے ہیں ابو بکر نے کعبے سے موڑا مصطفی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ارے وقت کے مفتیوں بتاؤ کو سہی ارے اب تم کہتے ہو کہ خیال آجائے نماز ٹوٹ جاتی ہے ادھر مصطفی کا خیال نہیں آیا میرا مصطفی آپ آیا ہے میرے نبی خود تشریف لائے ابو بکر نے ایسے چہرے کو موڑ دیا کعبے سے مڑ گیا مسلے کو چھوڑ دیا اور نبی نے حکم دیا ابو بکر نماز جاری رکھو اور نبی کا حکم بھی مانا بلکہ فقی مسئلہ تو یہ ہے امام کو اگر صورت بھول جائے قرآن بھول جائے اور جو شخص نماز میں نہیں نماز نماز سے باہر لے تو نماز ٹوٹ گئی یہاں قرآن نہیں نبی نے حکم دیا نماز جاری رکھو ام حفو بکر نے حکم بھی مانا اور یاد رکھے اس لیے ارے تیرے نماز خیال مصطفی ماز اللہ ٹوٹتی ہیں یہاں حکم رسول بھی مانو یہاں نبی کا حکم بھی مانو اور کعبے سے مو بھی گلام کی نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز قبول ہو الہمدللہ عقیدہ اہل سنت کل بھی سچا تھا عقیدہ اہل سنت آج بھی سچا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو نبی کے صحاب تو برادران اسلام یاد رکھنا کعبے سے موڑا مگر مجدد میت حاضرہ مجد حجت حضرت امام شاہ برزا خان بریل رحمت اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں کی پوچھ دیو پی آپ فرماتے ہیں حاجی یا حاجی یا آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو دیکھو رے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سریعبو بکر کا چہرہ کعبے سے مُڑا یاد رکھنا وہ کعبے کے کعبے کو دیکھ رہے تو یہ ہاتھی ہو آو شہنشاہ کا روزہ اللہ کرے ہسی چھتی جائیے تنبی دا روزے دی زیارت کریے بار بار جائیے مل کے میرے نعرہ کو یہ ہاتھی ہو آو جو زیادہ ہونچا پڑے میری دعا ہے اللہ کرے وہ جتنی جلدی نبی کی بار گا میں آزر ہو آج 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 شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کعبہ کعب کعبہ کعبہ دیکھو اے حج ہو یا کیونکہ میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈی سو مسلا ازان بھی تو میڈی حج نماز تے فرض فرید میڈا مسحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو اے حاج یا اصل الاصول بندگی اسے تاج ور کی ہے اے حاج یا آؤ شہنشاہ کرو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نحو آپ نے دوران نماز جڑے میرے کعبے والو مو بھی موڑیا حکم رسول بھی منیا عرض کرن کا مقصد یہ ہے یاد رکھنا میرے نبی اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ابو بکر کو مسلح دیا عمر بین عمر بھی پیچھے عثمان بھی پیچھے علی بھی پیچھے تلہ زبیر بھی پیچھے بلال و سلمان بھی پیچھے یاد رکھنا اے علی المرتضی شیر خدا ہمارا قیتہ خلافت وہ ہے جو حیدر کرار جو علی المرتضی والا جو نبی کے بھائی رسول والا جو تاجدار حال عطا والا ہم علی والے علی ہمارا ہم علی والے ہم اکھو جڑا جڑا علی دا من والا جال ہم علی والے علی ہمارا ہم علی والے علی ہمارا ہم علی نے یہ عقیدہ دیا جس کو نبی نماز کا امام بنائے علی اس کو دنیا کا امام بھی بنا جس کو نبی نسل دے شاہ جی من کن مولا فہاد علی مولا میرے والدے کریم نے اس کی تشریف طرح کیا کرتے تھے شاہ جی جس کو فرماتے مولا کا مددگار ساتھی سنگی یار بیلی قریب جس کا نبی مولا اس کا جو نبی کے قریب وہ علی کے قریب جو نبی سے دور وہ علی سے دور جو نبی کا یار وہ علی کا یار جو نبی کا محبوب وہ علی کا محبوب جو نبی کے پاس وہ علی کے پاس ہے جس کی مدد نبی کرتا ہے اسی کی مدد علی کرتا ہے جس کی مولا نبی نہیں ہے اس کا مولا علی نہیں ہے اور نبی نے فرماتے تھے نبی نے مسلح ابو بکر کو دیا مان کن تو مولا میرا نبی ابو بکر کا مولا علی ابو بکر کا مولا میرا نبی عثمان کا مولا علی عثمان کا مولا میرا نبی عمر کا مولا علی عمر کا مولا نبی نے مسلح دے کے مدد کی علی نے پیچھے ہاتھ بان کے کہا قبردار اہم کیا سے نبی ابو بکر کا مددگار ہے علی بھی ابو بکر کا مددگار ہے ارے خبردار جو علی کا ماننے والا ہے وہ ابو بکر سے امام تو خلافت کا ہنکار رہی کرتا علی کی درہ پیچھے اس کی مدد ہے اس کی مدد کرتا تجھے مولا کا مان ہی سمجھ نہیں ہے تیرا مولا جنندی آگے کیوں علی کی عقیقے سے ہٹ رہے ہو یاد رکھنا سامین جی وکر ہمارا کی دا علی والا ہے ہم علی والے علی ہمارا ہے تو سامین جی وکر یاد رکھنا جائے خلافت میں اللہ آتا و فرماندائے نبیانو بنایا نبی نجانشین اگے مقرر کیتا اگے شریعت میں اجازت دیتی ہے چاہے تو یہ جمعہ امت ہوئے مگر بنانا خود نہیں بنیں گا جنہوں میرے نبی دے غلامت کا برین فیصلہ کرن ان وقت نہیں برنا میں تفصیل لیدازدہ یہی وجہ ہے کہ جنہوں میں اجلا سندائے پیا کسے نیاکھیں انسار ویچوں کسے نیاکھیں اجڑے وہ مہاجرین ویچوں بہار طویل واقعات ہیں عرض کرنا پیا مسلماننا اے ابو بکر نبی دے جانشین نے یہ اللہ دیتا ہوئے نبی دہ نبی دہ انتخاب یہ علیدی مدد یہ حیدر کرور کی مدد ہے ابو بکر کی قلعہ پر تو یاد رکھئے گا اب اللہ نے بنایا جو سب سے پہلا زمین پہ خلیفہ بنایا لباس پشریت میں آیا اس کا نام آدم ہے اللہ فرماتا ہے ایسی کلافت دوں گا کما استقلاف اللہ زینہ من قبلہ میں جیسے اللہ نے پہلوں کو دی مگر یہ بھی بزاہت سے یاد رکھنا الخلیفہ آزم کوئی آدم نے سلام نہیں خلیفہ آزم میرا نبی ہے آدم خلیفہ ہے مگر خلیفہ آزم نہیں خلیفہ آزم کون ہے میرے نبی کی ذات اور یہ اس وقت ہی انتخاب ہو چکا تھا یا جابرین اللہ تعالی خالہ کا قبلہ رشیہ ہے نورا نبیک من نورے ہی اللہ نے پہلے ہی نبی کو تخلیق فرمایا اور نبی کو عظمتیں آتا فرما دی اللہ نے یہ نہیں کہا نبی تم لباس بشریت میں آوگے تو عظمت دوں گا شان دوں گا وقار دوں فرمایا نہیں اے نبی تخلیق فرمایا عظمتیں آتا فرما دی شان نے آتا فرما دی نباس بشریت میں میرے نبی باگ میں آئے مگر عظمتیں اللہ نے سب سے پہلے آتا خالہ کا قبلہ رشیہ نورا نبی کبھی آدم علیہ السلام کی خلاف علی میرے نبی کا صدقہ ہے نبیوں کی نبوت و خلاف علی میرے نبی کا خلیفہ آئی آزم جو ہیں وہ کون ہیں امام علم بیاء کون ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی گر عرض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں ارے یاد رکھ نہ ہو نہ یہ پھول تو بل پھول کا ترن میرے نبی کے ہونے سے ہے سامین زیوہ کار بلکہ منج کہہ دینا نور نبی دا اوہ سوے لے دا نور نبی دا اوہ اوہ سوے لے دا اوہ جدو زمین اسمان بھی نہیں اسی اوہ لو محفوزے اوہ نرش نا کرسی اجے کون مکان بھی نہیں اسی اوہ نا سورجی نا چند نا تارے اے آن زمان بھی نہیں اسی اے آزم یجے اے ہوا والا اے آزم یاتم اے ہوا والا اجے نام نشان بھی نہیں اسی یہ ساری عظمتیں تبدید اتا کر دی گئی مل کے میرے ساتھ کہیے کوئی زبان خموشہ رہے یہ میرے نبی کی نات ہے اور میرے نبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں ارے جو نبی کی نات پڑھتا ہے میرا نبی دعا دیتا ہے تیرا چہرہ سلامت رہے ارے جو چہرے کو سلامت رکھنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان سے عظمت مصطفیٰ بیان کرے دفاع رسالت کرے یاد رکھنا اسی لیے ہمارے بزرگی جب دنیا سے جاتے ہیں چہرہ چھپا کے نہیں جاتے چہرہ دکھا کے جاتے یہ اور ہیں جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں ساری زندگی جنہوں نے میرے نبی کی عظمت بیان کی ہے وہ چاہے جو ہے ارے چن کو ہم نے دیکھا اللہ ما شام نورانی ہو اللہ ما یبدستار خان نیازی ہو حضرت خطیب آزم ارے چہرہ ایسا نور تھا پتا چلتا تھا نبی کی دعا جا ہے وہ یہاں مل کے مل صاحب مل کے میرے ساتھ کہیے گا نور نبی دعا وہ یوسی ویلی دا خال کا قبل الاشیاء وہ نور نبی دا ناولوی جی میرے آل تیان کرائے سوہی دا تیان میرے آل کراو ذرا اے کالی چاہتر آرہے نا اللہ باستے پتر تیان کر میرے آل کھپے سجے ناولوی اچھی میرے نالا کوئی نور نبی دا زیادہ فقیری ہے تے کٹھے جا کے مراقبہ کر لے یہ تھے بیٹھنا ہے تے پھر نبی دینات پڑو اے نور نبی دا وہ سوے لیدار کوئی نور نبی دا اسی بھی گھٹنے نیچے کریں اور پل کے میرے ساتھ کوئی نور نبی دا کوئی نور نبی دا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے نور نبی دا اے اوہ سوے لیدار اس سورتنوں میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آنکھاں تے رب تھی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بنیاں اے نور نبی دا اے اوہ سوے لیدار اے جدو زمین اسمان بھی نہیں اسی اے لوں میں بھوزے نہ یرے شنا کرسی اجے کونو مکان ہے اے اجے کونو مکان ہے ہی نہیں اسی اے آزم آدم حوام والا اے نام نشان ایک آہد سی یا احمد سی اے کل پسورا کل بنیا اے آزم آدم حوام والا اے نام نشان تو سامین زیوہ کار یاد رکھنا خلیفہ اے آزم کون ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات نبی کے صدقے میں پھر اللہ نے انبیاء کو بنایا اور نبی کے صدقے میں یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اب جو خلافت صدیق کا انکار کرے لوگ تو کہتے ہیں جی خلافت و اجماعی معاملہ تھا اجتہادی معاملہ تھا یہاں کو فرقیوں ہے چلے اس بات کو ابھی تھوڑی دیر اس کو صرف نظر کرتے ہیں لیکن قرآن کی آیت کہتی ہے وعد اللہ اللہ زین آمن منکم وامن صالحات رب نے کہا وعدہ میں نے کیا ہے مومنوں کو دوں گا یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے قرآن کے انکار کرے تو مومن نہیں رہتا اور پھر یہ اگر توجہ ہوتے ایک اور بات کر دیں ہے تو جو جو تھک گیا ہو تو پھر آج آج طریقہ بدل لیتے ہیں یاد رکھنا اگر میں اٹھے اٹھے میں اکاڑ بھی ہوں یہ آج میں نے جناب سے سپیشل ریکویسٹ کی ہوا یہ کہ میں جب نکلا گھر سے وہ جڑی میرے علیہ اکراکولی ٹوپی سی وہ رہ گئی کھا رہا ہے وہ دوجی میں اکپائی سی اوہ میں جاہ سے بہ گیا تھا یاد آیا ہو یونی فارم تکاری رہ گیا وردی پولایا وردی میں گھر میں بھول آیا اب یہاں آکے میں نے پوچھا دوست سے میں نے کہا یا وہ جناب کہاں سے ملے کہتا ہے شاہ جی اس صدر چو ملنی وہ تھے گیا تو ہے صحیح صحیح مگر کوالہ علیہ سی ساڑے علیہ نہیں سی وہ جناب پیڑی ہیں جی ہوں نہیں ہے کھلنا آتے کپڑا میں کہا نہیں آج پھر جا کے نا حضرت کولوی ملنے میں کہا جناب گالے ہوئے توپی رہ گئی کار رہا ہے کہ جناب نے اسپیشلی کوئی دستار دینی کہ انہیں پھر لاب کے لے آنڈی کہ اینا انہیں اٹھوں اکاڑ بیاں تو انہیں اندروں سارے فکریں خطیبی آزم پہ کیونکہ یہ مجدد ہے مسئل کے آلہ حضرت تو مسئل کے آلہ حضرت تو اللہ ہمیں اسی مسئل کے عقیدے پر زندہ رکھا تو اگر تو آپ یہ تھک گئے ہیں تو کوئی گال نہیں تو بی کانٹینیور پہلے آلہ کھا لیے تو پھر ایتھو ہی شروع کرنا مطلب ہے کہ تو ساں آلوے بریک نہیں لانی اچھا پھر جیڑا نام بولے نا میں وہ کنڈی کہنا جیڑا چوکی دار اس کا دروازہ بند کر دے لاغ کر دے فجر تک پھر میں بھی یہ تھے تسی بھی یہ تھے ٹھیک ہے نا چلو ہیتھ وجو وعدہ کن سے اللہ نے کیا میں یہ بات کر کے پھر آگے خرفہ راشدین کی شان میں نا وہ میں نے کچھ اشار لکھ کے لے کے آیا ہوں وہ پڑھ کے پھر بات ختم کرتے ہیں تحت وجو نا اب یاد رکھئے گا وعدہ کس نے کیا نہیں جیڑا چپ کرے نا انہوں میں دعا ہی دے سا گئے اللہ کے نوہ علواء تھوڑا لب ہے جیڑا اچھی بولے ان غوث پاک دلنگر صدی لب دے گئے وعدہ کس نے کیا وعدہ کس نے کیا مولوی تیرا تو میں بھی کھو لینے تو قدی نہیں بول دا ایدہ جی منو دے آج ہے ایدہ لفافہ منو دی دے میں آج ڈگی پھرکی کھڑا گئے تھا ایت وجو وعدہ کس نے کیا کن سے کیا مومنوں سے اور مومنوں میں سو من کم وامن صالحات جو متقیبی ہو اب وعدہ اللہ کا دھونگا خلافت دھونگا کس کو مومنوں کو اور مومنوں میں سے بھی متقین ان کو دھونگا اب قرآن کہتا ہے اللہ نے عطا کرنی ہے خلافت اور دینی ہے مومنوں کو مومنوں میں سے متقین کو اب پہلی بات تو لوگوں کا یہ جھوٹ ہے کہ نبی کے بعد ماذا اللہ ماذا اللہ صحابہ جو مرتد ہو گئے ارے جس کو پہلی خلافت ملتی ہے اس کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے اس کے متقی ہونے کی گواہی بھی قرآن تم کیسے خلفہ راشدین پہ بات کر سکتے ہو اب ایک مسلی مراسی دی منی ہے کہ رابط قرآن منی ہے ان کا عقیدہ تو پیسوں پہ جمیں جمیں ریٹ باتا جائے انہیں یہ تقریران چڑھ دیا جانے بقواسات بڑھتی جاتی ہیں ارے ہم لنگر کھاتے ہیں یا مدینہ کا کھاتے ہیں یا بگتات ہمارے عقیدے کرو مدہ اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے کریں اگر پڑھو تو پڑھ لیے یاد رکھا ہمیں تو اللہ دل فاظلِ بریلوی نے فرمایا کرو مدہ اہلِ دول رضا ہاں کرو مدہ اہلِ دول رضا پڑے اسی بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے کری میں کام میں قدا جڑا جڑا گدائے درِ مصطفیٰ ہے وہ مل کے میرے ساتھ کہے میں قدا ہوں اپنے ہم تو پرانے کمی ان کے در کے نام لکھے ہیں مادر پیدر کے ہوئے میں قدا ہوں اپنے میں قدا 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 ہویا پہ میں قدا میں قدا ہاں 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 میں قدا ہویا پہ میں قریم کا میرا دین پارا ہے نا نہیں ہزی روٹی واس کے ٹکر کے لیے پیزے کے لیے دولت کے لیے ارے نبی کے غلام اب اقتدار کے لیے اپنا ایمان نہیں بیشتے ہمام ایمام ایمان وہ جو اللہ کا قرآن ہے جو نبی کا فرما ہے فرما ایمان یاد رکھنا ابو بکر عمر عثمان و علی کے ایمان کی گواہی اور ان کے متقی ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن ہے ایک اور بات کردوں متقی کون ہوتا ہے جڑا چور ہوئے ہوئے متقی نہیں جد اپنا مچ کیس بھڑیا جاؤ بھی متقی نہیں جیڑا آپ ایمان دار ہوئے کھلو ساری چور انہوں بھی متقی نہیں بات سمجھ رہے نا تانو اشارہ سمجھ نہیں ہوندہ تو کھلی گل کریئے اس پر پر چاہو جلد ہے تو ایک مضیبت ہے ہے توجہو چور متقی نہیں ہوتا دگا باز متقی نہیں ہوتا جھوٹا متقی نہیں ہوتا غاسب متقی نہیں ہوتا حرام کھانے والا متقی نہیں ہوتا قرآن و سنت کی اطاعت سے انکار کرنے والا متقی نہیں ہوتا اب جس کو خلافت ملی ہے نا اس کو قرآن نے مومن بھی کہا اس کو قرآن نے متقی بھی کہا اب یاد رکھنا جو تیرے مکان پر قبضہ کرے وہ بھی غاسب جو میرے مکان پر ناجائز قبضہ کرے وہ بھی غاسب جو کسی کی ناجائز عملات پر قبضہ کرے وہ غاسب ہے اور غاسب متقی نہیں ہوتا ارے میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں ارے غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں ارے قرآن سمجھو تجھے پتا چلے گا اگر سیدہ زہرہ کی براست باغ ہوتا تو یاد رکھنا پھر معاذ اللہ اگر معاذ اللہ ابو بکر غاصب ہوتے تو نہ وہ خلافت کے حق دار تھے نہ پھر وہ معاذ اللہ متقی تھے ارے خلافت کا مل جانا اور علی کا مقتبی بن جانا اس بات کی گواہی ہے ارے باغِ فدق کا فیصلہ وہی تھا جو ابو بکر صدیق نے وہی عقیدہ ہے جو تائدہ نے صدافت نے کہا دیا اور یہ بھی یاد رکھنا ہم ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ خطا پہ سمجھتے ہیں نہ سیدہ پاک کو خطا پہ سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اجتہادی ہو سکتی ہے امکان خطا تو ہے نا میں کیا امکان ہو بھی جائے امکان تو کئی چیزوں کا ہوتا ہے امکان پہ حکم نہیں ہوتا ویسے بھی یاد رکھا جب سیدہ سلام اللہ کا پیغام ملا کہ باغِ فدق کا فیصلہ سنائی ہے الگ بات ہے کہ سورہ حشب اس کا فیصلہ قرآن نے کر دیا تھا اور میں اس کو جنابِ قبلہ علامہ صاحب کی بارگم پیش کرتا ہوں زیادہ ظہرِ عالی میں بڑے نازت مرحلے ہیں یہ مگر اتنا میں بات بتا دوں یہ سیدہ نے سوال کر کے امت کو جواب دیا ہے اگر سوال نہ کرتی تو ان کی زبانیں اور دراز ہوتیں سیدہ نے سوال کیا ابو بکر نے وہی جواب دیا جو قرآن والا تھا جو مصطفیٰ والا تھا اور قرآن نے سورہ حشر میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو باغ ہے نا یہ جتنا مالے فیہ ہے یہ فللہ والی رسولی والی ذلقربہ والیتامہ والمساقین وابنی سبیل ہے ارے ابو بکر نے اسی طرح تقسیم کیا یہ کہنا کہ سیدہ کا حق نہیں تھا ارے حق تھا میں کہتا ہوں باغے فدق میں سیدہ کا حق تھا لیکن براست نہیں تھا وہ حصہ تھا جو سیدہ کو بھی ملتا رہا نبی کے سب ترابط داروں کو ملتا رہا ابو بکر صدیق اس کو تقسیم اسی طرح کرتے ہیں اگر امکان کی بات ہے تو میں ان سے امکان والوں سے جو ممکنات کی بات کرتے ہیں میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا سیدہ میں وہی کروں گا جو تمہارے بابا نے کیا اور ایک کہنا جی وہ دربار میں کھڑی رہی ماذا اللہ سیدہ کو کتنے گھنٹے اور کھنٹے ہیں اب یہ انہوں پتہ ہے ترے اپے دیس وہ تھے کھڑی لگی جی اتنے گھنٹے کھڑی رہی کسی نے ان کو بٹھایا نہیں سیدہ کو دربار میں کوئی اللہ باتے تجھے یہ نہیں پتا وہ دربار کونسا اس وقت آج مسجد جو ہے ایک دو تین اکڑ میں ہے اس وقت تو چند مرلے کنال میں ہوگی ارے جب سیدہ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا نا تو کسی دربار میں نہیں کھلتا تھا مصطفیٰ کی مسجد کے سہن میں کھلتا تھا وہ سہنے مسجد تھا سیدہ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا اور کوئی دربار نہیں تھا وہ مسجد تھی ابو بکر کو سیکریٹیریٹ چلیسان بہند مسجد نبی ممن نبی کے مسلے پہ بیٹھتے سب جھوٹی کہانیاں بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مظلومیت کی داستانے ہم بھی بات کرتے ہیں حضرت خطیبی آزم ورحمت اللہ تعالیٰ نے اس شہدہ کربلا کا تذکرہ کیا اور ایسا تذکرہ کیا کہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا ان کا بھی اور خطیبی آزم کا ان کے صدقے خطیبی آزم کا ہوتا رہے گا لوگ کہتے ہوں یاد رکھنا جب اہل سنت باقع کربلا بیان کرتے ہیں حضور خطیبی آزم نے کیا یا میرے والدے قریم نے کیا تو ہم مظلومیت میں بے قصی بیان نہیں کرتے ہم ظالموں کی ظلم کو بیان کرتے ہمارا مقصد ماذ اللہ ان کی شہدہ کربلا یا سادات کی ماذ اللہ مظلومیت اور بے قصی اور ان کی لاچارگی نہیں ارے سب کو جندیاں مرضی رابطی مانن کے بیٹھے رہے ہیں بے قصی بیچارگی نہیں تھی اللہ کی رازہ تھی لیکن ہم اہل سنت جب بیان کرتے ہیں نا کربلا تو اس کا مطل خطیبی آزم نے کیا تو حسین کی لاچارگی اور بے بسی نے یزید کے ظلم کو بیان کیا شمر کی پدماشی کو بیان کیا یہ ہے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ تو سامین زیوکار اس لئے یاد رکھنا یہ کہنا کہ امکان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جواب دیا سیدہ وہی ہوگا جو آپ کے بابا نے کیا میں مصطفیٰ کا جانشین ہوں سیدہ نے سکوت کیا تو سکوت کس قرآن میں کس حدیث میں کس کتاب میں لکھے سکوت بھی اجتہاد ہوتا ہے سکوت تو یا تائید سکوت کو تائید کو کہتے ہیں سیدہ نے سکوت کیا ابو بکر جو کہہ رہے ہو وہی سچہا ہاں اگر سیدہ اس کے مقابلے اپنی رائے کرتی تو پھر کوئی کیا سکتا تھا یہ آپ کا اجتہاد ہے سیدہ نے تو رائے دی نہیں ابو بکر کے جواب میں سیدہ خاموش ہو گئی پتہ یہ چلا جو ابو بکر نے کہا وہی سیدہ نے کہا اس میں کوئی خطا پہ نہیں ہے تو برادران اسلام یاد رکھنا اس لئے ابو بکر صدیق معاذ اللہ نہ غاسب ہیں نہ کسی کے مال پہ قبضہ کیا بلکہ قرآن کے حکم کو مانا وہ قرآن کہتا ہے وہ مومن بھی ہیں اور متقی ہیں اور قرآن نے وعدہ کیا بس میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں یاد رکھ اب میں ایک ایک خلیفہ راشد کی بات کروں پہلے خلیفہ تاجدار صداقت ہے خلیفہ بلا فضل بعد ازم بھی آج جو سب مخلوق سے افضل وعالہ یہی اہل سنت کا عقیدہ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے یاد رکھنا پہلے خلیفہ میرے نبی کے جائشین کون سیدنا صدیقی اکبر دوسرے عمر فاروح تیسرے عثمان گنی چوتھے مولا علی پنجویں حضرت امام حصول مجتبہ تیس سال خلافت راشدہ خاتے اس کے بعد بھی سعیم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ مسلمان بادشاہ یاد رکھئے گا اس پہ بھی میں اپنا نقطہ نظر جو ہمیں بزرگوں سے ملا جو عقیدہ اہل سنت ہے حق بے علی تھے مگر تو ہی نے امیر معاویہ کرنے والا کل بھی لانتی تھا آج بھی لانتی وہ صحابی رسول ہیں اور جہاں صحابیت ثابت ہے تو اللہ نے ان کے عمال کو دیکھ کے فضیلت نہیں دی فرما دیا رضی اللہ جو مصطفی کا غلام ہے اللہ اس پہ راضی ہو گئے یہی پہ ہم ان کے معاملات میں مشادرات سعویہ سکوت اتیار کرتے ہیں لیکن افضلیت میں علی آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر ہیں تو سامینہ جکر وہ میرے نبی کے صحابہ اب میں ایک خلیفہ کی عظمت بیان کروں تو کیسے وقت بھی نہیں ہے مگر میں سیدنا تاہدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر جن کو قرآن کہے سانیہ سنین از ہما فیلگور از یقولو لے صاحبہی لا تحزن ان اللہ حمانا وہ عمر فاروق رضی اللہ عثمان گنی مولا علی اس کا جو ہم اس طرح بیان کر دیتے ہیں وہ نبی کے زہبا جن کو آتاں سے ایمان کی دولت ملی منظوم آپ کی عظمت بیان کر کے ورنہ ایک ایک خلیفہ کی بات کروں ایک ایک نبی کے غلام کی بات کروں تو راتیں گزر جائیں ہم صبح بھی انشاءاللہ بیان ہوگا تو عرض کر رہا ہوں مل کے میرے ساتھ کوئی خموش رہا ہے مصاب خلفہ کی بارگاہ میں منظوم نظران ایک قیدت پیش کرتے ہیں مل کے میرے ساتھ کہیں جن کو یاکا سے ایمان کی دولت ملی جن کو یاکا اور بلند آواز اگر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں جن کو یاکا سے ایمان کی دولت ملی جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں جب میں کہوں کیا بات ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کیا بات ہے ایک دفعہ کہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ارے کیا بھو بکر کی کیا بات ہے عمر فارود کی کیا بات عثمانِ گنی کی کیا بات ہے مولا علی کی کیا بات ہے ارے تلہا زبہر کی کیا بات بلالو سلمان ہو مولا عسنو مولا حسین ہو ارے ساکھ بھی نبی وقاس ہو امیرِ حمزہ ہو سارے میرے نبی کے زہابہ وَسَابِكُونَ لَفَّلُونَ بِنَ الْمُعَاجَرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّذِينَ تَبَعُونَ بِسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَرَدُونَ ان سے ہاپا کی عزمت اگر سارا شیر نہیں آتا تو کیا بات جور سے کہیں ان سے ہاپا کی عزمت جن کی شانیں کریں خود محمد بیان جن کی شانیں کریں خود محمد بیان ان کے شرف و کرامت ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے پہلے خلیفہ خلیفہ پلاو پزل میرے نبی کے جانشیر یارے گارے نبی کیا دو سبحان اللہ اور کہو اونچا سبحان اللہ یارے گارے نبی رش کے شمے سو کمر یارے گارے نبی رش کے شمے سو کمر جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر جس نے سب کچھ لٹایا نبی نے فرمایا اے مال چاہیے ابو بکر نے سارا قدموں میں رکھ دیا اے ابو بکر کر کیا چھوڑ کیا اے ہو آقا حکم تھیرا تھا کرے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا اے جس نے اپنا بھی کچھ نہیں رکھا وہ سیدہ کے باگ پہ کیا ماز اللہ قبضہ کرے گا اے یارے گارے نبی یارے گارے نبی رش کے شمے سو کمر جس نے سب کچھ لٹایا اے اسلام پر جس نے سب کچھ لٹایا اے اسلام پر جس کو اپنا مسلح جس کو اپنا مسلح نبی نے دیا جن کو اپنا مسلح نبی نے دیا ان کی شان امامت کی کیا ان کی شان امامت کی کیا بات ہے ان کی شان امامت کی کیا بات ہے ارے جن کی چوکھٹ کے منگتے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلیطان بھی جن کے سائے سے درتا ہے شیطان جن کی چوکھٹ جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلیطان بھی ان کے سائے سے درتا ہے شیطان بھی جن کی تہشت سے کافر لرزتے رہے جن کی تہشت سے کافر لرزتے رہے اس عمر کی عدالت اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے اور ان پہ قربان جیسرے خلیفہ ایسوں میں حضرت سیدنا عثمان گنی زنو رہن ہے جن پہ قربان امت کے سارے ولی جن پہ قربان امت کے سارے ولی خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی جن نے آقا سے چندت کا سودا کیا جن نے آقا سے جنت کا سودا کیا اسے گنی کی سخاب پوچھا کہیں اسے گنی کی سخاب کیا بات ہے چوکھے خلیفہ روشد امیر المومنین تاجدار حلاتا حسداللہ یداللہ حیدر کرر علی المرتضاء ہر اولیاء اس پیادا تغو سے جلی ہر اولیاء اس پیادا تغو سے جلی اولیاء اس پیادا تغو سے جلی بلکہ خود نبی نے تکارا اولیاء 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 خود نبی نے تکارا نیاد چوکھے ہو خود نبی نے تکارا حلیاء ایدر کی یہ کافراند و سردار بدر کا میدان ہے ارے کافروں کے سردار یہ آگے ادھر کیا ہے ارے انساری جوان آگے انہوں نے کہا نانا کوئی سردار بھیجو میرے نبی کی نگاہ کرم نے دیکھا کم یا اعبیدہ حضرت عبیدہ یہ آگے اور میں کم یا حمزہ حضرت عسد الرسول امیر حمزہ ہر سے آبی نبی اپنا سینہ چھوڑا کر کے تلوار اٹھا کے کہ میرا نبی مجھے پکارے میرے نبی نے فرمایا کم یا یلی کم یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی نبی اپنا خود نبی نے پکارا علی میں کھانگا علی تو ساہت چھو گا نا یا یلی خود نبی نے پکارا علی اور اچھیا مولویتا فون بند لاب آستے بند کر دیو خود نبی نے پکارا علی آئی علی جس نے ہر جنگ میں کفر کو پسیپا کیا جس نے ہر جنگ میں کفر کو پسیپا کیا اسے علی کی شجاہ اسے علی کی شجاہ اسے علی کی شجاہ کی کیا بات ہے پنجبے خلیف اے راشر حضرت ایمام حسون مجتبہ ذرا سنا کی تاہی اہل سنت بھی سن لے یاد رکھے آجے کوئے یاد رکھنا میرے کون حضرتِ علی حق سے حسینِ نبی جانِ مولا مولا تم اس لیے مولا حسن کا ذکر نہیں کرتے تجھے میرے معاہدیہ کی وہ مولا حسن کی اس جاہاں عمارت کو چھوڑنا تجھے پسند نہیں ہے ہمارا عقیدہ مولا حسن والا جن کی اولاد داتا اور مہرین علی میں سنیا دا کی تاہوی سن لیا جے میں جن کی اولاد داتا اور مہرین علی جس نے پھر جوڑ دی امتِ مصطفیٰ جس نے پھر جوڑ دی امتِ مصطفیٰ میرے نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا ارے تاج دے کہ امت کو اکٹھا کر دے گا دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا جس نے پھر جوڑ دی امتِ مصطفیٰ اس حسن کی فراسط کی کیا بات ہے اس حسن کی فراسط بس آخری گل میں کواڑے والے نل کر دینا جو سبھی نصبتوں کا کرے ہیں ترام ہوں سے آبا یا اہلِ بیتِ کرام ہوں سے آبا یا اہلِ بیتِ کرام بس جماعت ہے سید وہی جنتی بس جماعت ہے سید وہی جنتی اہلِ سنت کی قسمت کی کیا بات ہے اہلِ سنت کی قسمت کی کیا بات ہے دوسیاں کی جانے کیا بات ہے اہلِ سنت کی قسمت کی کیا بات ہے تاجدارِ صداقت کی کیا بات ہے اچھیاں کو تاجدارِ صداقت اور اچھیاں کو تاجدارِ صداقت تاجدارِ صداقت تاجدارِ عدالت جنہاں ہولی کوئی ناکھے تاجدارِ صداقت تاجدارِ عدالت تاجدارِ صداقت تاجدارِ شجاعت کیا بات ہے اوہ سنیان تیری کی کیا بات ہے خفیدِ آخ خفیدِ آزم کی کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے برادرانِ اسلام اگرچہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں جو میں کچھ نوٹ لے کے آیا تھا میاں صاحب کوئی قرامت ارشاد فرما دے اے جو تو ہی کارشت دیا جائے پھر خرچہ دیا جائے پھر سنا جائیں گا کوئی گالنی موضوع سے بیٹا موضوع کرنا ہے بہرحال میں نے بیبن پونے دو ڈھنٹے الحمدللہ ہو گئے تو عرض یہ ہے الحمدللہ عقیدہ احلِ سنت سچا ہے ہمارا عقیدہ قرآن والا مصطفیٰ کے صحابہ والا علی والا علی کے بچوں والا داتا خاجہ والا خطیبِ آزم والا علی حضرت والا محسِ آزم والا اللہ پاک ہمیں اسی عقیدہ احلِ سنت پر زندہ رکھے اسی پر میرا اللہ ہمیں موت عطا فرمائے آمین آمین بجاہِ نبی الفریس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی سلامت رکھے آپ کو اور حمد طاقت دے زندہ بات زندہ بات محترم سامعین و ناظرین آج کی پہلی تقریب ابھی درود و سلام اور دعا پر اختتام پذیر ہوگی کل صبح و بارہ بجے اگر تشریف لے آئیں گے قرآن خانی ہوگی ایک بجے کے بعد خطبہ حضرت کا دوبارہ بیان نمازِ جمعہ کے بعد اگر حاجی عنید طیف صاحب یا سید اماد آئے تو پانچ پانچ منٹ اس کے بعد ختم غوثیہ اور پھر اجتماعی دعا اس کے بعد آپ کو کل بریانی ملے گی آج حلوہ ملے گا غوث پاک کے نستے والا اور کل یاد رکھئے گا جن لوگوں نے کوئی کلام پڑا ہے عیسالِ ثواب کے لیے میرے پاس لکھوا دیں ابھی دے دیں صبح جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے دے دیں تاکہ میں ٹوٹل میں شمار کر دوں دنیا بھر سے جمع کرتے ہیں پورا سال محنت کرتے ہیں میرا مقصد ہی عیسالِ ثواب ہے دوسری بات یہ کہ مسلک کے جو ترویج کے لیے لوگوں میں عقیدوں کو پختہ کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے عرص کا اصل مقصد عیسالِ ثواب اور پیغامِ حق آپ تک پہنچانا اس کے لیے آپ کے سامنے جو محنت مجلہ چھپتا ہے ڈیڑھ مہینے سے پہلے ہم تیاریا کرتے ہیں مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں اس پیغام کو پھر تازہ کیا جائے انہیں خوابِ غفلت سے جگایا جائے ماشاءاللہ آپ لوگ محبت سے آتے ہیں مجھے محلے والوں کا بھی خیال لیکن یہ کہ سال میں ایک عدیرات ایسی ہوتی ہے آپ کو بھی اس سے ذکر موسیقی کی آواز آئے آپ برداشت کر لیتے ہیں تو یہ تو ذکر مصطفیٰ ہے ذکر اولیاء ہے تاہم کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معذرت خواہ ہے آپ میں سے ہر ایک کا فردن فردن شکریہ جتنے آئے میں نام نہیں لے سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں آپی سے رونک ہوتی آپی لوگ آتے ہیں آپ کے لیے تمام ہوتا ہے کہ آپ کو سنایا جائے دور و قریب سے جتنے آئے علماء آئے قرآن آئے ناتخان آئے سامحین آئے ائمہ آئے مجھے بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں کچھ تشریف لے گئے سب کا بہت شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یہ عبداللہ حد صاحب مغی صاحب اور یہ ندین صاحب جو آپ کے لیے یادگاریں محفوظ کرنے آئے ان کا بھی شکریہ طلط محافظ صاحب آئے تھے ان کا بھی شکریہ ابھی پڑھا جائے گا سلام ٹھیک ہے سلام پڑھتے ہی آپ لوگ بیٹھ جائیے گا دعا کے درمیان آپ کو حلوہ پہنچ جائے گا لیکن آپ لوگ بڑے سہانے ہیں ماشاءاللہ حلوہ لے کے جیب میں ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں دوسرا میں ہی آئے گا تو اگر آپ لے لیں گے تو دوسرا محروم رہ جائے گا سب کو تبرک ملنا چاہیے تو جیبوں میں نہ بھریے گا کوشش کیجئے گا کہ جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں شفا دے برکت دے تو اب یہ آپ کے سامنے پروگرام ہے تو اب ہم کھڑے ہو کر عدب سے صلات و سلام پڑھیں گے پھر دعا ہوگی یہ ایجاز رومیرو صاحب ماشاءاللہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی توفہ لائے ہیں یہ ان کا خیال یہ انہوں نے بنوایا ہے اسپیشل کہ خطبے میں میں ان کا بنایا ہوا یہ عصا پکڑوں تو یہ محبت سے لائے ہیں آپ کے سامنے یہ دے رہے ہیں ان کا شکریہ آئیے ہیں یا نبی یا نبی صدا بعدے کا یا رسول صدا بعدے کا یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے اون پر کروڑو درود ان کے اصحابوں پھٹ راتے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام غوثِ آزان امام تو کابنوں کا جلوائے شانِ قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام ہے یقین آپ کے ہے محمد شفیح حادیِ اہلِ سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت ہے؟ کون ساجی؟ سید ساجی؟ مصطفیٰ جانِ رحمت مصطفیٰ جانِ رحمت مصطفیٰ جانِ رحمت سب حضرات تسلی سے تشریف رکھیں اس وقت تک کوئی نہیں اٹھے گا جب تک حلوہ تقسیم نہ ہو جائے ٹھیک ہے؟ اور کوئی رہ جائے نا تو اسی وقت تھی اسے لے لے تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں مجھے نہیں ملا تو وہ تقسیم کرنے والے شروع کر دیں اور آپ کو سب کو جب مل جائے گا تب آپ اٹھیں گے اگر تو آپ بل فرض پہلے ختم ہو گئی تب بھی آپ بیٹھے رہیے گا تاکہ سب کو حلوہ مل جائے بہت شکریہ آپ سب کا حافظ وحید صاحب آپ گجرانوالہ سے بیمار ہیں اللہ سے شفاہ دے محمد اقبال مرزا نیو یارک سے پوری فیملی نے جناب محمد پرویز اشرف صاحب اور یہ شفیق مہر صاحب یہ لوگ نیو یارک سے بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں تعاون کرتے ہیں اسی طرح جنوبی افریقہ سے پوری منصور فیملی اور کیپ ٹاؤن سے بابستگان آسٹریلیا سے انگلینڈ سے میں جتنے میرے پاس ایس ایم ایس اور ویٹس ایپ آئے ہیں وہ پڑھونک صبح ہو جائے اتنے نام تو میں سب کے نام نہیں لے سکوں گا جتنے دنیا بھر میں ہیں دیکھ رہے ہیں سب کے لیے اور جتنے محبت سے جن کو ہم نہیں بھی جانتے ہر سنی کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ ابھی بھی اور کل بھی کسی کا نام نہ لیا جائے تو وہ ناراض نہ ہو آئیے وہ سادات کرام تشریف لے گئے تو آئیے بسم اللہ دعا کرتے ہیں آمین آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخیرت ورحیمهما یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا برہان یا بدیع السماوات والارض یا حیو یا قیوم اللہم انی اسألک باسمک العظم وردوانک الاکبر وحبیبک العظم اللہم صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبی یا اللہ کریم اسمحفل کو قبول فرما الہی جتنے لوگ محبت سے آئے جو کچھ کلام پڑا سنا گیا جو حدیعہ پیش کیا گیا الہی سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما الہی ہمارے عمل کے مطابق نہیں تو اپنی شان کے مطابق عجر عطا فرما ہم سب کی طرف سے یہ ثواب حدیعتا توفتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا الہی ان کی بارگاہ میں یہ حدیعہ قبول ہو الہی ان کی برکت سے ان کے وسیلہ جمیلہ سے ان کے دست پاک سے ان کے تفیل اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اباؤ اجداد ازواج متحرات اہل بیت اتھار صحابہ کرام شہداء اسلام اولیاء عظام جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی ارواح کو پہنچا بالخصوص سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتو کو پہنچا اولیاء شرق پور اولیاء کرمہ والا حضرت قدب مدینہ مولانا زیادین القادری امام اہل سنت اللہ مہ کازمی حضرت محبوب رحمانی حضرت شیخ الاسلام مولانا غلام علی صاحب حضرت خطیب آزم مجدد مسلک اہل سنت مولانا محمد شفی صاحب اکڑوی میری والدہ مطرمہ اور بہنوں کو اس کا ثواب پہنچا حاضرین کے تمام جو بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے والدین رشتہ دار دوست اہباب ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا پیر خالد اشرفی صاحب کے بھائی اکڑا میں انتقال کر گئے الہی ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا یا اللہ کریم حضرت خطیب آزم کے درجات بلند فرما الہی انہوں نے جو نیکیاں کی ان پر ان کو بے پنا عجر عطا فرما ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ثابت قدمی عطا فرما الہی ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرما الہی جو بے روزگار ہیں غیب کے خزانوں سے کشادہ رزق عطا فرما الہہ العالمین جو لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو اچھے رشتے جلد عطا فرما جو لڑکے نیک بیویاں چاہتے ہیں الہی ان کو نیک بیویاں عطا فرما الہہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما الہی اس کرونا کی وبا اور اس طرح کے جتنے وائرس دنیا سے ختم فرما دے ہم سب کے لیے مدینہ منورہ کے راستے آسان فرما دے یا اللہ کریم جتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا دنیا بھر سے ہر ایک کی جائز مراد پوری فرما دے سب کے حق میں خیر فرما دے جتنے علماء احباب تشریف لائے سب کو عجر عطا فرما سب کو بخیر و آفیت ان کے ٹھکانے پر پہنچا محمد اکرم صاحب عاصف صاحب کاشف صاحب ریان صاحب کشمالہ نیر سلطانہ فرحد سلطانہ حمیرہ محمد علی ناصر علی یاسر اور یہ تو اس طرح نام سب کے مولا جس جس کے لیے بھی دعا کے لیے کہا سب کے حق میں خیر فرما دے میری بہنیں بھائی جن جن کا ہم پر حق ہے رشتہ داروں کا ان سب کے حق میں خیر فرما تینوں چچا تینوں پھوپیاں خالائیں اور رشتہ دار جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے جو رشتہ دار دوست احباب مریدین متقیدین چلے گئے سب کے حق میں خیر فرما کیا ہے یہ یہ مقداد پروڈیکشن والوں نے عرص شریف کو براہ راست ساری دنیا کو دکھایا ان کی اس کاوش پر الہی ان کو عجر عطا فرما اور ان کو نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور بھی جتنے اخباروں نے جتنے چینلز نے خطیب آزم کو خراج عقیدت پیش کیا الہی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما یا اللہ کریم سب کے صدقے میرے حق میں بھی خیر فرما اس مسجد کو مدرسے کو بھائی حامد ربانی صاحب نے سکول بنایا اس کو آباد فرما ہمیں خدمت دین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یہ جو رشتہ دار پنجاب سے آئے احباب آئے آسٹریلیا سے آمیر دورانی صاحب بھی تشریف لائے الہی سب کو برکتیں آتا فرما توفیق صاحب ہمیشہ آتے ہیں ماشاءاللہ ان کے بھائی افتخار صاحب یہ اورنگی ٹاؤن سے علمار اول پنڈی سے تشریف لائے مولانا شوکت حسین سے علوی صاحب آئے اور جتنے احباب مولانا سب کو برکتیں آتا فرما میں اس کے لئے کوئی چندہ نہیں کرتا سارا خرش خود کرتا ہوں لیکن جنہوں نے محبت سے حصہ ڈالا الہی ان کا حصہ قبول فرما ان کو بھی برکت آتا فرما عادل شاہ صاحب کے والدین کی مغفرت فرما عادل شاہ صاحب کو کشادہ حلال رزق آسانی سے آتا فرما ان کے تمام رشتے دار بھی اور جتنے محبت کرتے ہیں یا اللہ سب کے حق میں خیر فرما صوفی محمد حنیف صاحب جو والد صاحب کے ساتھ عرصہ رہے ان کی اولاد اور دیگر دوست احباب مریدین چانے والے ہر ایک کی خیر ہو یہ جتنے خدمت کر رہے ہیں پولس والے خادمین مسجد کے یہ ارزاکار معاوینین جس جس نے جتنی محبت سے خدمت کی اللہ سب کو عجر عطا فرما میڈیا ٹیم ہے یہ ددکار کنوں نے سارے کام کیے میں تو بیٹھا دیکھتا رہتا تھا سارے کام انہوں نے کیا ان سب کو اللہ عجر عطا فرمائے یا اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب و کتاب بخشش فرما دے ہم سب کے حق میں خیر فرما دے تمام علماء اہل سنت کی خیر ہو الہی صحیح عقیدوں پر اتحاد عطا فرما بی بارکتین اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ سیدنا محمد والا خواتین میں بھی ان کی مجلسیں خواتین نگران ان کی معاونین نے بھی جان توڑ کوشش کی ہے سارا سال وہ بھی سال سواب جمع کرتی ہیں جتنی بھی یہاں آتی ہیں اللہ ان کو بھی خیر و برکت اتا فرما یہ اجاز صاحب جو حصہ لے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں میں خود نہیں لیا مجھے حکم ہوا ہے تو جس کے بھی اشارے پر وہ لائے ہیں اللہ ان کا بھی وہ حدیہ قبول فرمائے اور ان کو بھی خیر اتا فرمائے بفضل سبحان ربکا رب العزت عمہ یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین بحق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم